نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلل عقدتم اللسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرم من احلی اللہم فکحنا فی الدین اللہمارنالحق حقا ورزقنا تباع اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ یونس مکی صورت یارہ رکوات ایک سو نو آیات ترتیب کے اعتبار سے دسمیں اور نزولی اعتبار سے ففٹی فرسٹ نمبر پر آنے والی صورت ہے نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر نائنٹی ایٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اشارتن کیا کیا ہے اگر شان نزول اور پیریٹ جس میں نازل ہوا ہے وہ وہی پیریٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کا آخری دور ہے جس میں بہت زیادہ مخالفت ہے اور حضرت یونس علیہ السلام جو حجرت نبی صلی اللہ علیہ السلام کو یہ سکھایا گیا بتایا گیا کہ وہ حجرت کر کے اللہ کے حکم سے پہلے اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو پھر مچھلی کے نگلنے کا واقعہ رونما ہوا آپ صلی اللہ علیہ السلام کو حجرت کے لیے اللہ کے حکم کا انتظار کرنے کی طرف مائل کرنے کے لیے اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا مضمون بنیادی طور پر دعوت فہمائش اور تمبی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کا مرکزی مضمون اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالی نے اپنا اپنے کلام کا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعرف بڑے جامعے طریقے سے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ سورج یہ چاند ستارے دن رات اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوق اور تخلیق ہیں اور یہ کہ زمین آسمان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی بادشاہی ہیں اور اس کے قبضہ قدرت میں ہیں قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حکمت والے حکمات ہیں اس کے سارے حکمات برحق ہیں یہ کیا ہے شفاؤ لما فی السدور ہے وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا اور یہ جامعے سے تعرف کروانے کے بعد یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے سورہ یونس میں کہ وہ لوگ جو اللہ اللہ کے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کے ان کی مانتے ہیں وہ ہی کامیاب ہوتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ ناکامی اور خسارے سے دوچار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی کا طریقہ کار جاری ہے اللہ کبھی ہمیں ہماری ذات کی مثال کبھی کائنات کی مثال کبھی ماضی کے قوموں کی مثالیں اور کبھی مستقبل کی رودات دکھا کر جو بات خلاصہ ہوتا ہے اس کو ذہن نشین کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام رو تل کا آیا تل کتاب الحکیم علی فلام رو یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز ہیں کیا لوگوں کے لیے یہ کجیب بات ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو اشارہ کیا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چوکا دیں اور جو مان لیں انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہیں کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کاہن کا اعتراض لگایا جاتا تھا حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور قائنات کا نظام چلا رہا ہے کوئی سفارش کرنے والا نہیں اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے یہی اللہ تمہارا رب ہے لہٰذا تم اس کی عبادت کرو پھر کیا تم ہوش میں نہیں آوگے اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے بشک پیدائش کی ابتباع وہی کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے جنہوں نے قفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پییں گے استغفرالعربی تردناک سزا بھکتیں گے کیوں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے وہی ہے جس نے سورج کو اجیالہ بنایا چاند کو چمک دی چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنایا بلکہ با مقصد کیا ہے مقصد امتحانگاہ کے طور پر بنایا وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھور کر پیش کر رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یقیناً رات اور دن کی الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غلط بینی سے بچنا چاہتے ہیں اللہ خمجعلنا منہم حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں مطمئن ہو گئے ہیں اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جخنم ہوگا کیوں ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اقتصاب وہ اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے کرتے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی را چلائے گا نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بکیں گی وہاں ان کی یہ صدا ہوگی کیا کہیں گے جنتی وہ دعا کریں گے وہ اللہ کی حمد و سنا کریں گے وہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے پاک ہے تو اے خدا ان کی دعا ہوگی سلامتی ہو اور ان کی ہر بات کا خاتمہ الحمدللہ خرب العالمین پر ہوگا اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں اتنی جلدی کرتا جتی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی محلت عمل تو کبھی کی ختم ہو گئی ہوتی اس لیے ہم لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی آفت کا وقت سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹھے ہمیں پکارتا ہے مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چلنے کرتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے برے وقت پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دئیے گئے لوگوں تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھے ہم نے حلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے انہوں نے ایمان ہی لا کرنا دیا اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں اب ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو جب انہیں ہماری طرف سے صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کر دو یہ مطالبہ تو قرآن کے حوالے سے ہر دور میں رہا ہے آج تک بھی وہ انلائٹنڈ اسلام وہ موڈرٹ اسلام کا تصور لوگ مانگتے ہیں لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیڑے دماغ کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ آج سو کتنے سو سال پہلے نازل ہوا لوگ جو ہیں وہ چاند پر مریخ پر ہاتھ کی ضرورت ہے اس میں تو قیاس کی ضرورت ہے اتنی موٹی موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں حالانکہ شریعت کے احقامات اور علوم القرآن اور علوم الحدیث اور فقہ کی ابجد اے بی سی سے بھی واقف نہیں ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کے حلال اور خرام اور نیکی اور گناہ اور دوز اور ڈونٹس کا جو کانسپٹ ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے جب اللہ نے سورہ مائدہ میں یہ واضح طور پر فرما دیا تھا کہ یہ قامل ہے یہ تمام ہے تو قیامت تک اس کے حلال اور خرام اور ڈوز اور ڈونٹس کو بدلنے کا اختیار اور مجاز ایون پوافیت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا تھا سورہ تحریم میں ہم واقعہ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کہا کہ شہد کو اپنے لیے حرام کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراں قرآن کی آیات نازل فرمائی تھی لِمَا تُحرِّمُوا مَا حَلَّ اللَّهُ لَكَ کہ آپ نے اس چیز کو حرام کر کے سے دیا جس کو ہم نے حلال کیا تو حلال اور حرام کو چینج کرنے اور اشتہاد اور قیاس کے نام پر شریعت کو انلائٹنڈ اسلام اور موڑویٹ اسلام بنانے کا کوئی تصور موجود نہیں ہے یہ البتہ قیاس اور اشتہاد تو ان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جو اس دور کے لوگوں کے لیے سائنٹیفکلی ڈیویلپمنٹ تھی ہی نہیں آہستہ آہستہ سائنٹیفک ترقی اور ارتکا کے ساتھ یہ چیزیں ایوالو ہوئیں اس دور کے لوگوں کو اگر فر ایکزامپل لیکھ بلڈ ٹرانس فیجن یا آگن ٹرانس پلانٹس کے بارے میں بتا دیا جاتا تو نہ وہ سمجھ سکتے تھے نہ ضروری تھی نہ وہ کامپریہنڈ کر سکتے تھے تو ایسی کچھ چیزیں جو واضح طور پر قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہیں ان کو انڈائریکلی کچھ اور احکامات سے ڈرائیو اور اخذ کیا جاتا ہے تو یہ ہے اشتہاد اور قیاز یہ حلال اور حرام اور ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں نہیں ہو سکتا ان سے کہو میرا کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی تغیر اور تبدیلی کر دوں میں ہے تو بس اس وحی کا پیروکار ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہالناک دن کی عذاب کا ڈر ہے کہو اگر اللہ کی مشیرت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر بھی نہ دیتا اگر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے پھر اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کے اللہ کی طرف منصوب کرے یا اللہ کے واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے دے یقینا مجرم کبھی فلا نہیں پاسکتے یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے اور نہ نفع اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں پاک ہے اور وہ بالا تر ہے اس شرخ سے جو یہ کرتے ہیں ابتدان انسان ایک امت تھے بعد میں انہوں نے اختلاف کیا مختلف عقیدے اور مسلک بنا لی اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات تین نہ ہو گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے اس کا فیصلہ کر دیا جاتا اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری تو ان سے کہو غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہے اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزا چکھاتے ہیں تو فوراں یہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چالبازیاں شروع کر دیتے ہیں ان سے کہو اللہ اپنی چال میں اور تری میں چلاتا ہے چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر بادے موافق پر فرہاں شادہ سفر کر رہے ہوتے ہو اور یکا یک بادے مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ توفان میں گھر گئے اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں اکرمہ بن ابو جہل نے کس کو پکارا تھا رب کعبہ کوئی تو پکارا تھا اور کہتے ہیں کہ اگر تُو نے ہم سے اس پلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو وہی لوگ حق سے منخرف ہو کر زمین میں بغاوتیں کرنے لگتے ہیں لوگو یہ تمہاری بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑتی ہے دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کے آنے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو دنیا کی زندگی جس کے نشے میں تم مز تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوات جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب کھنی ہو گئی پھرین اس وقت جب کہ زمین اپنی بہار پر تھی کھیتی بنی سوری کھڑی تھی اس کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم اس سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں یا قائد رات کو یا دن کو ہمارا خکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا کہ گویا کچھ تھا ہی نہیں اسی طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو سوچنے سمجھنے والے اللہ ہمیں ان میں بنا دے اور اللہ تمہیں دارو سلام کی طرف دعوت دے رہا ہے ہدایت اس کے اختیار میں جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لئے بھلائی ہے اور مزید فضل ہے ان کے چہروں پر روح سے آئی اور زلط نہیں چھائے گی وہ جنت کے مستخق ہیں اللہم جعلنا منہم جہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے جن لوگوں نے برائی کمائی ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے زلط ان پر مسلط ہوگی کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا ان کے چہروں پر ایسی تاریخی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہیں وہ دو زخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رکھیں گے جس روز ہم ان سب کو اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا تھا کہیں گے ٹھہر جاؤ تم اور تمہارے بنائے وے شریک بھی پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے ہمارے اور تمہارے درمیان تو اللہ کی گواہی کافی ہے اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چک لے گا سب اپنے حقیقی معلیف کی طرف پھیر دیا جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے ان سے پوچھو کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے یہ سماعت اور بنائے کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے وہ ضرور کہیں گے اللہ کہو پھر تم پرہیس کیوں نہیں کرتے تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا آخر یہ تم کدھر سے پھر آئے جاتے ہو دیکھو اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آگئی کہ وہ مان کے نہ دیں گے ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے و شریکوں میں سے کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو اور پھر آدھا بھی کہو وہ اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس کا آدھا بھی کرتا ہے پھر تم یہ کدھر الٹی را پر چلائے جا رہے ہو ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے و شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو کہو وہ اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے پھر بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پہروی کی جائے یا وہ جو خدرہ پاتا ہی نہیں اللہ یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اور یہ قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وخی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما رواے کائنات کی طرف سے ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھر لیا کہو اگر تم اپنے ارزام میں سچے ہو تو ایک سورج جیسی ایک تصنیف لے آؤ ایک خدا کو چھوڑ کے جس جس کو بلا سکتے ہو مدد میں بلا لو اگر اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں ہی نہیں آئی اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا اس کو انہوں نے خامخہ جھٹلا دیا اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھو ان جھٹلانے والے ظالموں کا کیا انجام ہوا ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نہیں لائیں گے اور تیرا رب ان مفصدوں کو جانتا ہے اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو میرا عمل میرے لیے تمہارا عمل تمہارے لیے اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے ذمہ داری سے تم بری ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کے ذمہ داری سے میں بری ہوں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تمہاری باتیں تو سنتے ہیں مگر کیا تم بہروں کو سناوں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہو ان میں سے بہت سے ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں مگر کیا آپ اندھوں کو راستہ بتائیں گے خواہ وہ کچھ بھی نہ سوچتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا محیز ایک گھڑی بھر آپس میں جان پہ چان کو ٹھہریں اللہ یہ دنیا جتنی اہم ہے اتنی اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما فی الواقعے سب گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہرگز وہ راہ راز پر نہ تھے جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں بہرحال انہیں آنا تو ہماری طرف ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ قواہ ہے ہر امت کے لیے ایک رسول ہے پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ پورے انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا ہے اور اس پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوتا کہتے ہیں اگر تمہاری یہ دھمکی سچی ہے تو آخر کب پوری ہوگی کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع اور ضرر بھی نہیں سب کچھ اللہ کی مشیعت پر موقوف ہے یہ امت کے لیے مخلط کی ایک مدت ہے جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم اور تاخیر نہیں ہوتی ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کا عذاب اچانک رات کو آ جائے آخر یہ کونسی چیز ہے جس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں کیا جب وہ تم پر آ پڑے گا اس وقت تم اسے مانو گے اب پچھنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود ہی اس کی جلدی آنے کا تقاضہ کر رہے تھے پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو جو کچھ تم کماتے رہے اس کی پاداش کے سوا تمہیں اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے پھر پوچھتے ہیں کیا یہ واقعی سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے زخور میں آنے سے روک دو اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا تھا روحے بھر زمین کی دولت بھی ہو تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے وہ اس فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا دنیا میں پھوٹی کوڑی کیا دنیا میں زکاة دینے پر بھی تیار نہیں ہے وہاں روحے بھر کا سمان دینے کو تیار ہوں گے جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پشتائیں گے مگر ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا کوئی ظلم ان پر نہیں ہوگا سنو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر جانتے نہیں وہ ہی زندگی بخشتا ہے وہ ہی موت دیتا ہے اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے لوگوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قرآن کی آیت نمبر ففٹی سیون میں قرآن کے حوالے سے چار الفاظ اور چار تعرف اللہ فرما رہے ہیں لوگوں تمہارے پاس کیا آ گیا مَا عِزَتُم مِرْرَبِّكُم رب کی طرف سے ایک نصیقت وَشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُدُورِ وَحُدًا وَرَحْمَتٌ چار صفتیں قرآن کی بتائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہے ہیں یہ سب کے لئے نہیں ہیں یہ کن کے لئے للمؤمنین جو اس کو مانتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں نصیحت ہم دنیا میں تو جو سیانے سمجھدار لوگ ہیں جو سکسیسفل لوگ ہیں ان کی نصیحتوں پہ تو ہم بڑے کان دھرتے ایک تاجر جو ہے بزنسمن جو ہے اس کو ہائی فلائی بزنس ٹائکون اگر مشورہ دیتا ہے کسی انویسٹمنٹ کا تو وہ بڑے دل لگا کے سنتے اس کو مانتا بھی ہے ایک بیمار کو ایک دنیا کا بہت ہی اچھا سا کنسلٹنٹ اگر کوئی مشورہ دیتا ہے ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے تو اس کی بات کو ضرور مانتا بھی ہے اور اس کو جانتا بھی ہے لیکن یہ یہ مالک الملک کی یہ مالک الملک احکم الحاکفین سب سے بڑے شافی سب سے بڑے رازق کی نصیحتیں ہیں اللہ ہمیں ماننے سننے سمجھنے اپنانے کی توفیق اتا فرما اور اللہ نے قرآن کو کہا سینوں کے جو امراض ہیں قرآن تو شفا ہے بیمار گھرانوں کے لیے بیمار افراد کے لیے بیمار معاشروں کے لیے کبھی قوم میں بیمار ہو جاتی ہیں منافق قوم میں ہو جاتی ہیں بزدل ڈر پوک قوم میں ہو جاتی ہیں اللہ سب سطوں پر اس کو شفا کا ذریعہ بناتا ہے اور سینوں کے امراض چاہے وہ لاعلمی اور جہالت کا مرض ہے چاہے وہ شرک اور بدتوں کا مرض ہے چاہے وہ نفاق اور فسک و فجور کا روگ ہے اللہ تمام روگوں کو قرآن کی تعلیم کے ذریعے دور کرتا ہے ناؤمیدی اور مایوسیوں کے دلدلوں سے انسانوں کو نکالتا ہے اور پھر دل کے کتنے امراض ہیں جیسے تکبر ہے خصد ہے بخل ہے خوص لالج تمہ آپس کے کینے یہ سارے گند اور گندے جذبات کیسے صاف ہوتے ہیں تعلق بالقرآن سے اور پھر اللہ نے فرمایا جب اتنا بہترین قرآن ہے تو پھر کہو یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے آنی چاہیے یہ قرآن کیا ہے وَحُوَا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ہوا وہ قرآن خیرون بہتر ہے ارے دنیا جوڑے کپڑے زیور جائداتیں مال کرنسیاں پتہ نہیں کیا کیا جمع کرتی پھرتی ہے اے خاضرینِ محفل اے قرآن کی محفل میں بیٹھنے سننے سنانے والوں جو تم جمع کر رہے ہو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں دو آیات کو سمجھنے اور سمجھانے کے اوپر سو نوافل اس کی ایک چپٹر کو پڑھنے اور پڑھانے پر خزار نوافل جس کے لئے کہا جائے گا کہ یہ بہترین شافی ہے اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی یہ عذاب کے فرشتے قبر میں آتے ہیں تو سرحانے کی طرف سے قرآن رکے گا یہ قرآن جو ہے وہ قبر کا ساتھی بن جائے گا چودوی کے چاند کا نور پر آہم کر دے گا یہ قرآن جو ہے ایسا سفارشی ہے کہ اس کی تو دو صورتیں سایہ کر دیں گی اس کی تو صورہ ملک عذابِ قبر سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی یہ قرآن وہ ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ آہستہ پڑھو جیسے دنیا میں پڑھتے تھے تمہاری آخری آخری ٹھکانہ وہ ہوگا جہاں تمہارا قرآن مکمل ہوگا اور یہ قرآن کچھ کو اٹھائے گا کچھ کو گرائے گا والقرآن حجت اللک او علیکہ اللہ اس کو ہم سب کے خق میں خجت بنا دینا اللہ نے فرمایا کہ یہ بہترین ہیں جو لوگ سمیٹ رہے ہیں ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوئے اس کا اللہ نے تمہارے لئے اتارے اس میں سے خود ہی تم نے کسی کو حرام اور کسی کو حلال تھیرا لیا ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی یا تم اس پر بہتان گھر رہے ہو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترح بانتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے لئے ان سے کیا معاملہ ہوگا اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکری نہیں کرتے تم جس حال میں بھی ہوتے ہو قرآن میں سے جو بھی سناتے ہو اور لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں کوئی ذرہ برابر چیزہ اسمان اور زمین میں ایسی نہیں نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ اور ایک صاف دفتر میں ترجمہ ہو جو اللہ کے دوست ہیں جو ایمان لائے ہیں تقویٰ کا رویہ اختیار کی ہے ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لئے خوش خبری ہی خوش خبری ہے اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی ہیں بڑی کامیابی ہے جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے رنجیدہ نہ کریں عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں اور وہ سب کچھ سنتا جانتا ہے آگا رکھو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے آپ کے سب اللہ کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا خود اپنے شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم اور گمان کے پہرو ہیں اور محض قیاس سارائیاں کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لئے رات بنائی کہ سکون حاصل کرو دن کو روشن کیا اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لئے جو دعوت کو سنتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا سبحان اللہ وہ تو بینیاز ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہیں تمہارے پاس اس قول کیلئے کیا دلیل ہے کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو تمہاری علمیں نہیں کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراب بانتے ہیں وہ ہرگز فلا نہیں پاتے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹایا جائے گا پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا وہ ارتکاب کر رہے تھے ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کو انہوں کا قصہ سنا اس وقت تک قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہاتا ہے برادرانے قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہاری لئے ناقابل برداشت ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم اپنے ٹیرائے و شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو تو اس کو خوبصوص سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہر کس محلت نہ دو تو میری نصیحہ سے مو موڑو گے تو میں تم سے کسی عجر کا طلبگار نہیں میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے خکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کے رہوں انہوں نے جھٹلایا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانرشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا پھر دیکھ لو جنہیں متنبع کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا ان کے پاس کلی کلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا نا اسے مان کے نہ دیا اوبسنسی اور سٹبرنس اور زد ہے نا اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پہ ہی ٹھپا لگا دیتے اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور حیرون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فیرون اور اس کے سرداروں کی طرف بیجا مگر انہوں نے بڑائی کا گومنٹ کیا وہ مجرم تھے پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آگئے کہ یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر تو فلا نہیں پاتے انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آئے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیل دے جس سے ہم نے اپنے باپ دادا کو پائے اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہر ماہرے فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کر دو جب جادوگر آگئے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو پھر جب انہوں نے آنچر پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفسدوں کے کام کو اللہ صدر نے ہی نہیں دیتا اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ناغوار ہو موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم میں چند جوانوں کے سوا کسی نے نہیں مانا فرون کے در سے خود اپنی قوم کے سرابردہ لوگوں کے در سے فرون نے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور پھر باقیہ یہ ہے کہ فرون زمین میں غلبہ رکھتا تھا نا ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے ہی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ پر بھروسہ کی ہے اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں کے لئے نجات تتاف ہمیں کافروں سے نجات دے ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا مصر میں چند مقام اپنی قوم کے لئے محیہ کرو اور اپنے ان مقاموں کو قبلہ بنا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فیرون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں زینت اور اموال سے نوازا اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں ان کے مال غارت کر دے ان کے دلوں پر مخر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں اللہ نے جواب دیا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی ثابت قدم رکھو ان لوگوں کے طریقے کی ہر کس پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا فیرون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے یہاں تک جب فیرون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے امان لیا خداوند حقیقی کو اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل امان لائے اور میں نے سرے اتاج چھکا دینے والوں میں سے ہوں جواب ہوا اب امان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو تو نہ فرمانی کرتا تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا اب تو ہم تیری لاشی کو بچائیں گے تاکہ تو توبہ تاکہ تو بعد کی نسلوں کی نشانیں عبرت بن جائے اگرچہ بہت سے انسان ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا نہائیت امدہ وسائل زندگی اتا کیے پھر انہوں نے باہا میں اختلاف کیا مگر اس وقت جبکہ علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف کچھ شک ہے جو ہم نے نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے تھے فیلوا کے تیرے پاس حقی آیا ہے اور تیرے رب کی طرف سے لہٰذا تو شک کرنے والوں میں نہ ہو جا اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ان کے سامنے کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لاکر نہیں دیں گے جب تک دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لئے نفع بخش ہو یونس علیہ السلام کی قوم وہ قوم جب ایمان لائی کیونکہ نبی اللہ کے حکم سے پہلے اتمام خجت ہونے سے پہلے نکل گئے تھے وہ قوم جب ایمان لائی تو البتہ ہم نے اس پر زندگی دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا اگر تیرے رب کی مشیعت یہ ہوتی کہ سارے مومن و فرما بردار ہوں گے تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں وہ مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے کوئی متنفذ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان نہ ہی لاسکتا اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے ان سے کہو زمین اور آسمان ان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کے دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کی نشانی اور تنبیہات آخر کیا مفید ہوں گی اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہ ہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے وے لوگ دیکھ چکے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم نے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں ان سے کہہ دو اگر تم ابھی تک میرے دین کے بارے میں شک میں ہو تو سن لو تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو ان کی بندگی میں نہیں کرتا بلکہ صرف اس خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں اور مجھے کہا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دوں اور ہرگز مشکوں میں سے نہ ہوں اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی خستی کو نہ پکار جو نہ تجھے فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا اگر اللہ تجھ پہ سے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جیس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہ غفور الرحیم ہے کہہ دو لوگوں تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آ چکا اب جو سیدھی راہ اختیار کرے گا اس کی راست روی اس کے لئے مفید ہے اور جو گمراہ رہے گا اس کی گمراہی اس کے لئے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار تو نہیں ہوں تو لہٰذا اب فائنل کیا کرو سورہ یونس کی آخری آیت سمری دے رہی ہے وَتَّبِعَ پیروی کرو کس کی مَا يُوحَا اِلَئِكَ جو وہ چیز جو تمہاری طرف وقی کی جاتی ہے اور جب پیروی کرو گے قرآن و حدیث کی تعلیمات کی تو اس راستے میں جو مالی ماشی روحانی جسمانی سوشل ایکنومک پرابلمز اور ایشوز آئیں گے تو کیا کرنا وَاسْبِر صبر کرنا کب تک حتیٰ یحکم اللہ جب تک اللہ تمہاری تکلیف اور مسئیبتوں کو کٹنے کا فیصلہ کر دے یا تمہاری موت کا زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر دے وَهُوَا خَيْرُ الْحَاقِمِن اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے استقامت صبر اطاعت کا بڑا خوبصورت پیغام جو ہے وہ آخری آیت میں دے دیا گیا اب میں اگر آپ کو بتاؤں تو صحابہ اکرام کی زندگیاں اور ان کے نمونے جو ہیں قرآن کی آیات کی عملی تشریح کرتے یہ آیت جب بھی میں پڑھتی ہوں مجھے ہمیشہ حضرت یاسر اور ان کے اہل خانہ کا کی رودات یاد آتی ہے یہ وہ اہل خانہ آل یاسر جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں کو ظلم اور زیادتیاں کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے آل یاسر صبر کرو جنت تمہاری منتظر ہے اور آپ نے فرمایا کہ تین لوگ ہیں جن کے لئے جنت منتظر ہے ایک کون حضرت یاسر دوسرا حضرت سلمان فارسی اور تیسرا حضرت علی رضی اللہ آل یاسر کے لئے اتنی بڑی خوشکبری کیوں کہ جنت ان کی منتظر تھی یہ وہ گھرانہ تو جو سارے کا سارا ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا بوڑے ماں باپ ہیں دو جوان بیٹیں پوری کی پوری فیملی امبریس کر گئی اسلام اب ابو جہل کے حوالے کیا گیا تھا ان کو تاکہ ان کو ایک نشان عبرت بنا دیا جائے کوئی فیملی آگے سے ڈیر نہ کرے کہ پوری کی پوری فیملی ایکسیپٹ کرے گی اسلام تاکہ ان کو ایسی عذیت دیج اور وہ ابو جہل مارتا تھا اور ظلم کی حد کرتا تھا انڈویجلی ذاتی طور پر تو جو مارتا تھا اس سے زیادہ بڑی عذیت اپنے پیاروں کو اپنے سامنے تڑپتے سسکتے اور عذیت دیکھتے دیتا تھا کبھی ماں کے سامنے بیٹوں کو کبھی شہر کے سامنے بیوی کو کبھی باباپ کے سامنے بچوں کو اور پھر مارتے مارتے اس ظالم نے حد کیا کی تھی کہ ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو مارتے مارتے اس نے زیر ناف برچی ماری تھی اور ان کو شہید کر دیا تھا یہ وہ خاتون اسلام ہے جو پہلا خون کا قطرہ راہ خق اور جو پہلی شہید ہونے والی تھی وہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ تھی اپنی طاقتوں کو مسلمان خواتین ہم ضروری کھنگال بھی لیں اور پہجان بھی لیں اور دہرا بھی لیں دیکھ لیجئے پہلی ایمان لانے والی ایک مسلمان خاتون پہلی نبی ایک خاتون تھی سب سے زیادہ مال خرچ کرنے والی سب سے پہلے خاتون تھی اور پھر پہلی شہید ہونے والی پہلے خون کا قطرہ بہانے والی ایک مسلمان خاتون تھی اللہ ہمیں امت مسلمہ میں خواتین اسلام کے کردار کو سیکھنے سکھانے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما صدق اللہ العظیم سورہ حود مکہ صورت ہے دس رکوات ون ٹوئنٹی آیات ترتیب کے اعتبار سے یاروے نمبر پر آنے والی صورت ہے حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کی روداد ہے اس میں اور یہ مکہ کے دوسرا جو پیریٹ ہے اس کے مو ٹورز یا آخری دور کے ابتداء میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اگر حدیث کے الفاظ وہ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے ہوتے جا رہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے صورہ حود اور اس کی ہم مضمون صورتوں نے بڑھا کر دیا تھا کیوں یہ قیفیت تھی کیونکہ صورہ حود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پانچ عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سنائے بڑے جار خانہ انتاز میں ان کی نئی مانا تھا ان کا کیا حال ہوا تھا تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم مان کے نہیں دے رہی تھی اور مخالفت کر رہی تھی اور اس پہ نافرمانی پر جمعی اور ڈٹی تھی تو ان کو اپنی قوم اور اپنے قبیلے اور اپنی بستی کے لوگوں کا انجام دے اللہ ہمیں اس پیمانے کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام رو فرمان ہے جس کی آیات پختہ مفصل ارشاد ہوئی ہیں ایک دانہ اور باخبر ہستی کی طرف سے کہ تم بندگی نہ کرو مگر اللہ کی میں اس کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے والا اور خوشکبری دینے والا ہوں اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا لیکن اگر تم مو پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے خول اپنا تعارف کروایا ہے اور پھر اپنی بندگی کا حکم دیا ہے قرآن کا تعارف کروایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قرآن بھیجا گیا ہے ان کو بشیر اور نظیر بنا کے بھیجا گیا ہے تاکہ لوگوں کو فکر آخرت اور عقیدہ آخرت اور اس کی تیاری کی طرف مائل کریں اور بتایا گیا کہ آؤ اللہ کی طرف توبہ کرو گے تو فلا پاؤ گے اور اگر ان تینوں کو مان کے ان کی نہیں مان ہوگے تو پھر کیا ہے ناکامی اور خسارے سے دو چار ہو جاؤ یہ بنیادی تصور ہے اور خلاص ہے نچل میں سورہ خود کا اور اس تصور کو سمجھانے کے لیے پھر اللہ سبحانہ تعالی آگے اپنے طریقہ اکار سے ماضی کی قوموں کے تذکرے بیان کر کے اس حقیقت کو ظاکر اور راسخ کریں گے دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اسے چھپ جائے خبردار جب یہ کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانتے ہیں اللہ ان کو چھپے کو بھی جانتے اور کھلے کو بھی وہ تو ان کے بھیدوں سے بھی واقف ہے جو ان کے سینوں میں زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو اور جس کے بارے میں جانتا نہ ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے کہاں وہ سونپ جاتا ہے سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے وہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کا عش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اب اگر تم یہ کہتے ہو لوگو کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو منکرین فوراں بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو سریج آدو گری ہے اور اگر ہمیں خاص مدد تک ان سزا کو ٹال دیتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں آخر کس نے روک رکھا ہے اسے سنو جس روز اس سزا کا وقت آگیا تو کسی سے کوئی جو لوگ بس اس دنیا کی زندگی اور اس کی خوش نمائیوں کے طالب ہیں ان کی کار گزاری کا سارا پھل ہم ان کو دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے لیے کوئی کمی نہیں کی جاتی مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آد کے سوا کچھ نہیں اللہ جو کچھ انہوں نے حادت رکھتا ہے اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے آ گیا اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور رہنمہ رحمت کے طور پر موجود بھی تھی ایسے لوگ تو اس پر ایمان لائیں گے اور انسانی گروہ میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے لیے جس چیز کا ہی دیں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کھڑا سنو خدا کی لانت ہے ظالموں پر کن پر ان ظالموں پر جو خدا کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا اب انہیں دورہ عذاب دیا جائے گا اور نہ کسی کی سن سکتے ہیں نہ ہی خود انہیں کچھ سوشتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور ساب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا نہ گریز ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کے گھاٹے میں رہیں گے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے تو یقیناً وہ سرحود رکو نمبر تین آیت نمبر پچیس وَلَقَدْ اَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اِنِّي لَقُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ہم نے نُو علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف پھیجا یہاں سے آگے پانچ عذاب رسیدہ بستیاں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے ان کی رودات سرحود میں ہم ان کو وضاحت سے بیان کریں گے ان کے حالات ان کی روداتیں ان کے گناہ ان پر عذاب کیسے آیا کیوں آیا اس سے ملنے والے اصول اور اپنا ذاتی محاسبہ اور قومی سطح کا محاسبہ کرتے چلے جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کی اٹھائی سورتوں میں چونتیس مقامات پر آیا ہے اور ان کو پانچ ہزار سال بعد ان کا نبوت کا دور ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کے درمیان قرآن میں صرف ایک نبی حضرت عدریس علیہ السلام کا تذکرہ موجود حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ عراق کا علاقہ تھا دجلہ اور فراد یعنی ٹگرس اور یوفریٹیز کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا اگر ہم قوم کی قیفیت اور حالت دیکھیں تو جو قوم کا سب سے بڑا گناہ تھا یہ بت برستی کا آغاز کرنے والی قوم تھی اس قوم نے پانچ بتوں کو پوجنا شروع کیا یہ پانچ بت جن کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے قوم نوح علیہ السلام سے ان کی رودات کچھ ایسی تھی کہ ان کی قوم کے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ بڑے نیک اور سوالے لوگ تھے اور بڑے عبادت گزار لوگ تھے قوم ان کی بہت بات مانتی تھی اور ان کی بڑی عقیدت عدب اعترام اور محبت رکھتی تھی ایک کے بعد دوسرا جب ایک بات دیگرے یہ فوت ہو گئے تو قوم شدید ناومیدی اور مایوسی کا شکار ہو گئی اور ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ ان کی قبروں پر بیٹھے رہتے تھے اور آنسو بہاتے رہتے تھے آپ کو پتہ کہ ناومیدی کفر اور مایوسی گناہ ہے اور وہ شخص جو ناومید اور مایوس ہوتا ہے وہ شیطان کا نتمایتر بن جاتے اب یہ ان کی قبروں کے اوپر بیٹھ کے آنسو بہاتے رہتے تھے اور ان کو یاد کرتے رہتے تھے بجائے ان کی تعلیمات کو یاد کرتے اور ان کی عقامات اور پیغامات کو یاد کرتے اور دوراتے بس ان کی یاد میں آسو بہاتے رہتے تھے شیطان نے ان کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا کہ دیکھو اور وہ کوئی دھنکا وسوسہ تو ڈالتا نہیں ہے اس نے وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ لوگ تو فوت ہو گئے اور تمہارے اتنے معترم اور اتنے محبوب تھے اور اتنے معزز تھے اور اتنے تمہیں اچھی باتیں بتاتے تھے تو تم ایسے کرو اب تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا ان کی تو نگاہیں بھی ان کے شکلیں بھی نگاہوں سے ہوگی تم شکلیں بھی بھول جاؤگے ان کے بارے میں کچھ یاد بھی نہیں رہگا تو ایسے کرو کہ ان کی شکلوں بتوں کو دیکھ لیتی ہو لیکن تمہاری عورتیں تمہارے بچے جو ہیں وہ سارے بوڑے جو ہیں وہ گھروں پر ان کو دیکھنے اور ان کے نظارے سے محروم رہتے تو ایسے کرو کہ چھوٹے چھوٹے بت بنا کے اپنے گھروں میں بھی بس ایسے عدو مبین گھر گھر میں ود سوائے اوک یہ اس نصر کے بت پہنچا دی اور یہ قوم بت پرستی کی موجد بھی ہو گئی اور یہ بت پرستی کرنے بھی لگے حضرت نو علیہ السلام نے جب اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور اس شرک سے رکنے کی دعوت دی تو نہ انہوں نے اللہ کی مانی نہ اللہ کو دن کو میں ان کو رات کو میں ان کو ہنگ پکار ایک ہر طرح سے پکار تا ہوں لیکن یہ میری بات نہیں سنتے اور پھر حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربی انی مغلوب انفنت تصر اللہ میں تو مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما اور حضرت نو علیہ السلام نے پھر اور کیلوں والی قرآن میں آتا ہے تختوں اور کیلوں والی بنانے کا یعنی کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا کشتی سازی کا حکم طریقہ کا وہ وحی کے ذریعے حضرت نو علیہ السلام کو سکھا کے انسانیت کو اس سے متعارف کروایا گیا تھا اب حضرت نو علیہ السلام یہ کشتی بنا رہے تھے قوم کے لوگ ہستے تھے یہ کشتی بہت بڑی تھی ہمیں پتہ چلتا کہ تقریبا تین سو فٹ لمبی تھی تیس فٹ چوڑی تیس سے زیادہ فٹ اونچی تھی تین اس میں منزلیں تھی اس میں کھڑکیاں بھی تھی اس میں دروازے بھی تھی اور اس کے تین دیکس اور اور زمین پانی پانی ہو گئی تھی اور پانی کی سطح اٹھنے لگی اللہ نے حضرت نو علیہ السلام کو پھر حکم دیا تھا یہ حضرت نو علیہ السلام جنہوں نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی تھی ساڑھے چھ سو سال تفانے نو سے پہلے اور تین سو سال تفانے نو کے بعد تو اللہ سبحانہ تعالی نے ایسے علو العظم نبی کے ساتھ مدد کی تھی اللہ نے حکم دیا تا کہ آپ پر جو لوگ ایمان لائے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چالیس لوگ ایمان لائے تھے حضرت نو علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا اسلام قبول نہیں کیا چراغ تلے اندھیرے والی بات آپ دیکھ لیجئے لیکن بیوی اور بیٹا اسلام قبول نہیں بھی کرتا پھر بھی دابط اور تبلیغ پوری استقامت سے دیتے چلے جاتے چالیس لوگ اور ہر چیزوں کا دو دو جوڑا جو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار کر لیا تھا دس رجب کو یہ کشتی اللہ کے حکم سے چلی تھی بسم اللہ مجرح ومر سی یہ چلی تھی اور ایک سو پچاس دن تک یہ کشتی جو ہے وہ سارے کے سارے جب تک سارا طوفان اور سارا پانی رہا تھا اس میں یہ رہی تھی دس کہا تھا اب لئی تو نگل لے اور پھر پانی جو ہے وہ اتر گیا تھا اور جودی پہاڑ کے اوپر یہ کشتی ٹک گئی تھی جودی پہاڑ اگر ہم اب دیکھتے ہیں تو کردستان اور آرمینیہ آرمینیہ اور آزربائیجان کے درمیان ایک وہ پہاڑی سلسلہ ہے جس انڈیز کہا جاتا ہے کوہ ارارت میں سے جو بہت اونچی سی چوٹی ہے اسے جودی کی چوٹی کہا جاتا ہے تو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی کے اوپر ٹک گئی تھی وہاں سے اترے اور پھر سوک سمانین نامی ایک بستی آباد کی جس میں اسی گھرانوں کی بستی آباد کی گئی اس کے بعد تین سو سال تک حضرت نو علیہ سلام نے قوم کو دعوت دی اور پھر اس کے بعد یہ کام سلسلہ آگے جاری رہا اور یہ انڈیز کے حوالے سے یہ کشتی وہاں پر کچھ لوگ جو انڈیز کے اوپر سے فلائے کرتے انہوں نے کہا بڑی سی لکڑی کی چیز اس میں دیکھی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نوخاص آکھ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ سلام کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ابن عباس کی روایت ہے کہ لوگ جب فتح کرتے ہوئے عراق کے علاقے میں گئے تھے تو وہاں پہ لوگ جو تھے وہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے دیتے تھے اور ابھی بھی اگر آپ جائیں تو فٹ ہلز میں وہ لکڑی کے کچھ ٹکڑے بیچتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت نو علیہ کی کشتی کے ٹکڑے ہیں اور وہ تبرک کے طور پر بیچتے ہیں بہرحال اللہ نے پوری کی گناہ جو تھا ایک تو یہ تھا کہ وہ شرک کرتی تھی توحید کو نہیں مانتی تھی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرتی تھی اور ان کے حاکم بھی بڑے جابر اور ظالم تھے اور انہوں نے اللہ کے نظام کے علاوہ تاغوتی شیطانی نظام جو ہے وہ رائج کر رکھا تھا لیکن قوم ان حاکم کے خلاف اٹھتی نہیں تھی اور نبی کی تعلیمات کو مانتی نہیں تھی اس بڑے سیلاب سے دو چار کر کے ساری کی ساری روح زمین جو ہے وہ حلاق کرتی گئی اصول کیا ہے اصول اور پیغام بڑا واضح اور بڑا کلیر کٹ اور دو ٹوک ہے کہ جب قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی اور سرکشی پر ڈٹ جاتی ہیں پوری زد اور تقبر سے تو وہ غرق کرتی جاتی ہے جب قوم توحید سے توحید پر ایمان نہیں لاتی شرک اور بت پرستی پر جم جاتی ہیں تو وہ نیست و نابود جاتی اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں اگر آج ہم اپنی رودات دیکھیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی بھی ہیں سرکشیاں بھی ہیں نفاق اور فسق و فجور بھی ہیں بت بنے ہیں بت اپنی خواہشات کے بت ہیں معاشرے کی رسومات کے بت ہیں ہر قسم کے اور کچھ نہیں تو مال اور دولت کی دھن کی دیویاں جو ہیں اس کے پرستار ہیں حکومت عودوں کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں لیکن یہ بت ہم توڑنے پر تیار نہیں اور پھر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حکمران بھی ویسے ہی جابر اور ظالم ہیں یاد رکھئے سلاب تو آتے ہیں ایک سلاب آتا ہے ابھی پچھلے سلاب کے لوگوں کو ہم رہابلیٹیٹ نہیں کر چکے ہوتے تو اگلا سلاب آ جات ہے آج کہنے والے تنگ ٹانکس کہتے ہیں کہ یہ سلاب اس لئے آتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس نے بند باندھ لی ہے انڈیا جو ہے وہ پانی سپل ویس پر اس مت پرستی پر یہ اللہ کی سرکشی ہے اور پھر آپ دیکھ لیجئے اگر وہ سلاب نہیں تو ڈوبے تو ہم ہیں بے خیائی میں اوریانی میں فہاشی میں رشوت میں چور بزاری میں ظلم زیادتی میں نائنصافی میں ہر قسم کی غلط کاموں کے اندر میری قوم غرق نہیں ہم دوبے ہم غطہ زن ہیں ان ساری کی ساری بیمانی اور دھوکہ فراد غصب غنب نائنصافی اور انصاف کی کمی اور پھر ہم دوبے میں فرقہ واریت کے ان شولوں کے اندر جل رہے ہیں یہ سب کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان ساری مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ کو سمجھنے اور انڈر لائنگ کاؤز کو ایریڈکیٹ کرنے کی توفی کتاب فرمائے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا یہ بات یاد رکھئے گا کہ پچھلے تمام نبیوں کو ایک علاقے ایک وقت ایک بستی اور اسی پیریٹ کے لیے خاص لکیالٹی کے لیے بھیجا جاتا تھا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے آپ نے فرمایا مجھے کالے گورے عربی عجمی سب کی طرف بھیجا گیا آپ کی دعوت صرف مکہ کے لوگوں کے لیے نہیں پوری روح زمین کے لیے تھی آپ کی دعوت صرف اس دور کے لیے نہیں قیامت کے لیے تھی باقی سب نبیوں کو ایک وقت ایک دور ایک علاقے اور ایک وقت کے لیے بھیجا گیا انہوں نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو ورنہ مجھے شک ہے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے جواب میں کمرانوں کا سرداروں کا وڈیروں کے جاگیرداروں اور مالداروں کے طبقے نے نبیوں کی تعلیمات کو اپوس کیا ریزسٹ کیا ریٹالییٹ کیا ریجیکٹ کیا ریفیوز کیا اور ہمیشہ نیچے والے کمزور انڈر پریولیج اور ڈپرائیو طبقے نے نبیوں کی تعلیمات کو ریڈلی ایکسیپٹ اور قبول کیا وجہ کیا تھی وجہ بڑی ظاہر اسلام اسلام جو ہے وہ ایک عدل کا پیغام لے کر آتا ہے مساوات اور برابری کا پیغام لے کر آتا ہے حقوق ضرورت مندوں کو دلوانے کا پیغام لے کر آتا ہے تو جب اسلام کی تعلیمات نافذ ہوتی ہیں تو جو ڈپرائیوڈ اور انڈر پریولیش طبقہ ہے ان کو ان کے حقوق مل جاتے ہیں ان کے درجے معاشر میں ایلیویٹ ہو جاتے ہیں ان کو عدل ملتا ہے انصاف ملتا ہے ذات بات اونچ نیچ برادری کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ان کے رائٹ سیلیویٹ ہو جاتے ان کے حقوق پروٹیکٹ ہو جاتے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے اسلام کے آنے سے اسلام میں داخل ہونے اس لیے وہ ریڈل ای ای سیپٹ کرتے لیکن جو اوپر والا طبقہ ہے نفاذ اسلام سے ان کی حکومتوں پر ان کی مال پر ان کی دنیا کی محبت پر زد پڑتی ہے انہیں کچھ ساکریفائز کرنا پڑتا ہے انہیں کچھ دینا پڑتا ہے ان کو کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تو لہٰذا وہ ہمیشہ اسلامائزیشن کو رییکٹ اور رزسٹ کرتا ہے یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا کی ہوتا رہا لیکن یہ بھی ذہن نشین رکھئے گا کہ غلبہ اسلام کے لیے اور اسلام ریولوشن کے لیے صرف نچلا طبقہ جو ہے اگر اس کو قائل کر کے کام کیا جائے گا تو اسلام ریولوشن اور اسلام غلبہ ممکن نہیں ہے اوپر والے کھاتے پیتے طبقے کی مدد معاونت اور ان کی سپورٹ کے بغیر یہ اتنا بڑا اسلامی انقلاب نہیں آتا اگر آپ حیات طیبہ میں بھی دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ there is absolutely no doubt کہ وہ جو نیچے والا طبقہ ہے غلاموں کا طبقہ ہے حضرت بلال حضرت زید حضرت خباب بن عرث اور حضرت سلمان فارسی آل یاسر یہ سارے جو نیچے والے طبقے کے لوگ ہیں یہ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے but that was not all اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے باوقار باروب شخصیت بھی آپ کے معاون بنے تھے the biggest the richest trades women ہے مکہ کی وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ آپ کی معاون بنی تھی مالداروں میں سے حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمان بن عوف جیسے آپ کے معاون اور سپورٹرز حضور بازو بنے تھے جو اگریسی اور بار روب شخصیت ہیں اور قوت اور طاقت والے حضرت خمزہ اور حضرت عمر جیسے لوگ آپ کے معاون بنے تھے حضرت علی جیسے صاحب علم حضرت ابو حریرہ جیسے صاحب علم کہ اس کافلے میں شامل ہوئے تھے تو تئیس سالوں کے اندر اتنی بڑی اسلام ریولوشن رونما ہوئی تھی تو آج بھی اصول اور پیغام یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام غالب آج آج بھی اگر ہماری خواہش ہے کہ ہماری زندگی میں ہم نفاظ اسلام کی بہار دیکھ لیں تو صرف اسلام کی دعوت اور تبلیغ صرف نچلے اور دپرائیوڈ طبقے میں نہیں کمزور اور مفلوش طبقے میں نہیں ہمارے معاشر کا جو اوپر والا طبقہ ہے اس کو بھی قرآن کی دعوت سے متعارف بھی کروانا ہے اور ان کو قائل اور مائل بھی کروانا ہے اور ان کو ذہنی ہمہ ہنگ بھی بنانا ہے لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں پڑھے لکھوں کو پڑھانا تو بہت مشکل ہے پڑھے لکھوں کو کون پڑھائے آج کا ہمارا یہ پڑھا لکھا طبقہ یہ کھاتا پیتا طبقہ وہ ہرگز کسی قرآن پڑھانے والی ماسی یا دنیاوی ڈگری یا علم اور فان اور ہنر نہ ہونے والے کسی مولوی سے قرآن اور دین پڑھنے کو ہرگز تیار نہیں ہے اور نہ ہی ان کی باتوں سے وہ قائل اور مائل ہونے کو تیار تو وقت کی ضرورت اور غلبہ اسلام کیلئے جو چیز ان پڑھے لکھے وہ لوگ جو ان سے زیادہ بڑی ڈگری رکھتے ہیں جو ان سے زیادہ باروب طریقے سے ان سے زیادہ الوکوینٹ طریقے سے ان کو ان کے مسائل ان کی اشیوز ان کے پرابلمز ان کی بولی اور ان کی زبان میں بتا کر قائل کریں گے تو یہ طبقہ قائل ہوگا تو آج دور کی ضرورت غلبہ اسلام کے لیے پھر دور کی ضرورت یہ ہے کہ آج ہمارے اس طبقے کے کچھ پڑھے لکھے لوگ میں پڑھے لکھے طبقے سے مخاطب ہوں آپ میں سے خریک سے مخاطب ہوں کہ آج دور کی ضرورت ہے حالت کا تقاضہ ہے کہ آج میرے معاشرے کے کچھ پڑھے لکھے پروفیشنلز کوئی ڈاکٹرز کوئی انجنئرز کوئی لوئرز کوئی پروفیسرز کوئی ٹیچرز وہ اپنے اپنے پیشوں کی قربانی دیں وہ اپنے اپنے پیشوں کی قربانی دیں وہ اپنا اس دنیاوی علم اور فن کو صرف اپنی دنیا کا مال کمانے کے لیے نہیں آخرت کی جنت کمانے کے لیے وہ اپنے پیشوں کی قربانی دیں آئیں وہ جو کل ہم نے سورہ توبہ کے اختتام میں پڑھا تھا وہ آئیں وہ قرآن سیکھیں سکھائیں پڑھیں پڑھائیں اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہائیلی ٹلنٹڈ اور ایجوکیٹڈ پروفیشنل لوگ آکے قرآن کے دائی بنے قرآن کے مبلغ بنے قرآن کی دین کی دعوت اس پڑھے لکھے طبقے کو ٹچ کرنے آج ہمیں قربانی دینی ضروری ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہماری اولادوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے اور پھر اس پڑھے لکھے طبقے کو قرآن ان سے زیادہ بہتر طریقے سے ان سے زیادہ باروب طریقے سے سمجھائیں گے تو انشاء اللہ غلب اسلام ضرور آئے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قربانی دینے والا بنا دے اللہ ہمیں قربانی دینے والا بنا دے اور یاد رکھ لیجئے گا وہ لوگ جو اپنے اس پروفیشن کی قربانی دے کے اس قرآن کی جو قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس گروہ میں شامل ہونے کا شوق اتا فرماتے اللہ ہمیں قبول فرمال اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرمال اللہ ہماری اولادوں میں سے جو سب سے زیادہ باس صلاحیت ہیں اللہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں اللہ ان کو اس کام کے لئے منتخب کر لے اللہ ان کو اس کام کے لئے منتخب کر لے اللہ ان کو اپنے کام کا بنا کے ہمارے لئے اور ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ اجاریہ بنا اللہ نے فرمایا کہ سرداروں نے اس کی مخالفت کی اور پھر سرداروں نے کہا کہ تم تو کچھ نہیں ہمارے جیسے انسان یہ بھی یاد رکھئے گا کہ ہر دور میں نبی کی زندگی میں لوگوں نے نبی کو بخصیت انسان دیکھا کھاتے پیتے بیوی بچے زخم رونا دھونا سونا جاگنا سر بشری تقاضوں میں دیکھا تو چونکہ بشری تقاضے میں دیکھتے تھے تو ان کو نبی مانتے وے تردد ہوتا تھا لیکن نبی کے بعد وہ سارے لوگ جو ان کو نبی مان لیتے تھے چونکہ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو پھر ان کو بشر ماننے میں تردد ہوتا یہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی مام لاؤ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بے بس ان لوگوں نے جو ہم میں سے سب سے زیادہ ارزل ہیں بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر لی ہے اور ہم کوئی چیز بھی ایسے نہیں پاتے جس میں تم لوگوں سے کچھ بڑے ہو بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں اس نے بڑی محبت سے دعوت دیتے تھے نبی اے برادران قوم سوچو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے خاص رحمت سے بھی نواز دیا مگر تم کو نظر نہ آئی تو ہمارے پس کیا سریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چھو ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپکا دیں اے برادران قوم میں اس کا تم سے کوئی مال نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی اور آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں مکر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے اے قوم اگر میں ان لوگوں کو دھکار ہوں تو خدا کی پکڑ سے مجھے کون بچانے آئے گا تم لوگوں کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں گا آخر کار ان لوگوں نے کہا اے کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا لینے کا ارادہ کر لیا وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ شخص نے یہ سب کچھ خود گھر لیا ان سے کہو اگر میں نے خود گھر لیا تو مجھ پر میرے جرم کی ذمہ داری ہے اور جو جرم تم کر رہے اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں نوپر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں کتنے تھے فورٹی تھے اور ساڑھے چھے سو سال میں چالیس لوگ تھے ہاں کتنا کتنا پکا عظم اور اراد اب کوئی ماننے والا نہیں ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دو اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا نا ان کے حق میں مجھ کوئی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے اس نے کہا اگر تم ہستے ہو تو ہم بھی تم پر ہس رہے ان قریب تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کر دے گا اور کس پر وہ بلات ٹوٹی ہے جو ٹالے نہیں ٹلے گی یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آگیا تو وہ تنور بل پڑا ہم نے اسے کہا ہر قسم کی جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص جن کی نشان دہی پہلے خود چکی ہے یہ کون سے تھی بیوی واغلہ تھی اس کا نام رائلہ ایمان نہیں لائے تھے تو باہر کی دعوت اور تبلیغ ایک چھوڑ نہیں دی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان اور ہدایت اللہ کی توفیق سے ہے کسی نبی کی کوشش اور خاخر سے نہیں حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا ایمان سے محروم رہا لوت علیہ سلام کی بیوی ایمان سے محروم رہی اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلام کے چچا ایمان سے محروم رہے ہدایت اللہ کا اختیار ہے کوئی بڑے سے بڑا اولو لزم نبی ہدایت کا اختیار نہیں رکھتا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما اس میں سوار کر لو اور ان لوگوں کو بیٹھالو جو ایمان لائے تھے اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے نبی نے کہا سوار ہو جو اس میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے میرا رب بڑا غفور رحیم دس رجب کو چلی تھی اور دس محرم کو لینڈ کی تھی کس تین لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی اور ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی نو علیہ سلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا نو علیہ سلام نے پکارا باپ تو باپ ہی ہوتا نا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا کافروں کے ساتھ مار ہے اس نے پلٹ اس کا خیال تھا میں بڑا سیانہ ہوں زور بازو پر اعتماد یہ انکار خق کی وجو خات وہ مجھے بچا لے گا نو علیہ سلام نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کسی پر رحم فرمائے اتنے میں ایک موج دونوں نبی کے ساتھ بھی اتنا بڑا تعلق اول العظم حضرت نو علیہ سلام کے ساتھ بھی اتنا قریبی تعلق دنیا وی عذاب سے بچانے کا ذریعہ نہیں بنا نہ آخرت کے عذاب سے نجات کا ذریعہ بنے گا حکم ہو اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا رہے اسمان رک جا چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا فیصلہ چکا دیا گیا کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہ دیا گیا دور خوجہ ظالم قوم نو علیہ سلام نے اپنے رب کو پکار اور کہ رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے تو سب حاکم وں سے بڑھ کے حاکم ہے جواب میں اشاد ہوا اے نو وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے لہذا تو اس کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تو نہیں جانتا تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں سے نہ بنا لے حضرت نو علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز کی جو میں تجھ سے مانگو جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا نبیوں کا طریقہ بشری تقاضی جب کمی کتائی ہوتی تھی تو 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 تغفار گے پھر انہیں ہماری طرف دردنا قذاب پہنچے گا یہ خیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وقی کر رہے ہیں اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم پس صبر کرو انجام کار متقیوں ہی کے خق میں ہے آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا سورہ حود کا پانچ رکوع آیت نمبر ففٹی حضرت حود علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ نبی کا نام حود علیہ السلام قوم کا نام قوم عاد یہ جزیرہ تل عرب کی ایک بہت پرانی قوم تھی اور اس کو حضرت حود علیہ السلام کی قوم کو عرب کے لوگ بہت اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے ان کا بچہ بچہ ان کو جانتا تھا بیسے بلکل ایسے جیسے ہم ٹیکسلا اور ہڑپا اور مہنجے داروں کی ان کو بستیوں کو جانتے نا اسی طرح وہ عاد اور سمود کو بہت اچھی طرح جانتے تھے یہاں تک ان کے محاورے میں جو پرانی اور بوسیدہ چیزیں ہیں ان کو عاد کے حوالے سے عادیات کہہ کر جانا جاتا ہے علاقہ جو قوم نو کا علاقہ ہے وہ خجاز یمن اور یمامہ کا علاقہ ہے اور اس کو احقاف کا علاقہ بھی کہہ کر پکارا گیا ہے اور اس کو ربو الخالی سکوئر پیس خالی بلکل امٹی سکوئر پیس آف لینڈ ربو الخالی کہہ کر بلایا جاتا ہے اور اگر آپ اس کی جیوگرافیکل لوکیشن نقشے میں دیکھنا چاہیں تو اس کے نورٹ ایسٹ یعنی شمال مشک کی طرف پرشین گلف یہاں خلیج فارس ہے اور اس کے جنوب مغرب یا ساؤت ویسٹ میں بحر احمر اور ریڈ سی ہے اور پورے کا پورا جو ساؤت ہے اس کی طرف ایریبین سی یا بحیرہ عرب ہے اور پھر اس بحیرہ عرب کے ساتھ امان حضر موت یمن اور امامہ کی جو بستیاں ہیں یہ ایک سکوئر سا ٹکڑا ہے زمین کا جو دور دور تک سہرہ پر مشتمل ہے اور یہاں پر کوئی آبادی یہاں تک کہ گھاس کا تنکہ کوئی چرند پرند حیوانات نباتات نہیں ہے لکو دک سہرا ہے اور جگہ جگہ نمک کے شور کے ٹکڑے ہیں اور مولینہ مودودی رحم اللہ لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں کہ اگر کوئی چیز اس پر دور سے اب کوئی زندگی کا شرارہ بھی موجود نہیں رہا ان کو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قوم کا جانشین بنایا بڑی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے مالا مال کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا ان کو جانشین بنایا گیا تھا ان کو حکومت عودہ اقتدار اور بڑی اچھی زمین سے بھی نوازا گیا تھا لیکن بہت مال تھا اور بہت علم اور فن اور خنر تھا علم اور فن اور خنر کی تو حالت یہ تھی کہ یہ اونچی امارتیں بناتے تھے ستونوں والی رمضات العماد کہہ کر اللہ نے قرآن میں اور اتنے اونچے لمبے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسی طاقت تنومند اور خوبصورت اور اونچی لمبی قوم کبھی روح زمین پر نہ پہلے ہوئی اور نہ بعد ہوئی قرآن میں ان کی تشبیح دی گئی ہے کہ جب یہ عذاب کے بعد زمین پر ان کی لاشیں پڑی یہ قوم اور اس کے گناہ اور اس کی سرکشیاں کیا تھی یہ قوم اللہ اور اللہ کے رسول کو نہ مانتی تھی نہ ان کی مانتی تھی سرکشی نہ فرمانی فسق اور فجور کے اوپر تو یہ ڈوبی تھی ہی بت پرستی بھی قوم نو علیہ السلام کی طرح اس قوم میں ویسے ہی رائش تھی عقیدہ توحید کو مانتی نہیں تھی شرک پر ڈٹی اور جمی تھی اور بت پرستی پر وہ ویسے ہی عمل کرتی تھی لیکن ان کے حکمران بڑے جابر بڑے ظالم اور بڑے متقبر تھے یہ اپنے اونچے اونچے محلات بنائے وے تھے اور اون اونچے اونچے محلات کے اوپر انہوں نے ظلم کی اندھیر نگری یہ تھی کہ اپنے عوام کو اور غریب اور غربہ کو ان محلات کے اندر اور ان کے قریب پھٹکنے نہیں دیتے تھے گویا ایک ظالمانہ ایک جابرانہ ایک غیر منصفانہ نظام رائج کیے تھے اللہ کی اتنی انام یاستہ بستی کے اندر اللہ کا نظام نظام شیطانی ظلم اور زیادتی نائنصافی اور عدل کے برخلاف نظام کو اس بستی محرائج کیے تھے اور پھر قوم کا گناہ یہ تھا کہ ایسے حاکموں کی حکومت کو تسلیم کیے تھے ایسے حاکموں کے خلاف وہ جو افضل جہاد ہے کہ ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق نہیں پکارتے تھے یہ قوم کا کناہ تھا اللہ کے حکم سے جب قوم ایسے حکمرانوں کو سروں کا تاج بنا کے بیٹھی رہی ایسے حکمرانوں کی حکومت کو غیر اسلامی نظام حکومت کو تسلیم کر بیٹھی رہی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چھوٹا عذاب بھیجا شبنم کے کرترے برسنے یہ بھی برسنے رک گئے تھے بہت زیادہ بھوک اور افلاس تھی لیکن اس کے باوجود اس چھوٹے جھنجوڑے جانے والے عذاب سے بھی قوم نے یتظرعون نہ آجزی کی تھی نہ انکساری کی تھی نہ اپنے تکبر کی ڈگیں ڈال کے اللہ کے آگے جھکے تھے اور اللہ کے نظام کو تھام تھا وہ اسی سرکشی پر ڈٹے رہتے نہ قوم نے اس تغفار کیا تھا پھر وہ بڑا عذاب جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے ریخن سورسورن وہ توفانی ہوائیں آئیں تھیں وہ ہاریکینز وہ ٹانیڈوز وہ پتہ نہیں کونسی توفانی ہوائیں گئیں تھی ان کے وہ محلات اور ان کے قصر برباد ہو کے رہ گئے تھے اور ساری کی ساری بستی مسمار ہو گئی تھی کوئی ان کا ایک نام لیوہ بھی نہیں رہا تھا اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ پوری بستی کی زمین اب لکودک سہرہ ہے وہاں پہ نہ گھاس کا تنکہ ہے نہ زندگی کا شرارہ ہے اور یہ روبول خالی احقاف کی وہ زمین جس میں ریت کے بربورے ٹیلے ہیں اور جس میں جگہ جگہ نمک کے شور کے کتے ہیں وہ چیخ چیخ کا ریلان کرتی ہے کہ وہ قومیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی اور ان کی سرکشی پر پورے تقبر سے جم ہی جاتی ہیں پورے تقبر سے پورے گھومنڈ سے اللہ کی نافرمانی پر جم جاتی ہیں پھر ان کا یہ انجام ہوتا ہے یہ قوم یہ ساری کے ساری عذاب کی رودات سمجھاتی ہے کہ جب قوموں کو اللہ نعمتوں سے نوازتا ہے خوبصورت نام یافتہ خطوں سے نوازتا ہے علم فن خنر ترقی سے نوازتا ہے اس کے باوجود وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کی بجائے کون سی غیر الہی نظاموں کو حاکمت کی حاکمیت کو قبول کر لیتی ہیں یا وہ قومیں جو جابر ظالم متقبر اور غیر عادلانہ حکمرانوں کی حکومت کو سروں کا تاج بنا لیتی ہیں وہ عذاب الہی سے تو چار کتی اگر آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو فسق و فجور تو پورے عروج پر ہے اللہ کی ناف فرمانیا تو پورے عروج پر ہے آج ہماری اس سرزمین پر یہ خطہ جو اللہ سبحانہ تعالی نے خمے دیا اس انام یافتہ بستی اور اس بہترین پاکستان کی سرزمین کی اوپر ہم اللہ کا نظام پاکستان کو اسلامی پاکستان بنانے سے خائف بھی ہیں اور ابھی تک قائل بھی نہیں ہم تو ڈرتے اگر نصہ میں اسلام آگیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ہم تو بھی قائل ہی نہیں ہماری تو بھی ذہن سازی نہیں پھر کیوں پریشان ہوتے ہیں پھر کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ آفتیں کیوں آتی ہیں یہ خوائیں کہاں سے آتی ہیں یہ تو ہمارے ہاتھوں کی لائیویں ہیں ہمارے حکمران جابر بھی ہیں ظالم بھی ہیں عدل کا تکلیفوں کی وجوہات کو سمجھ اور مسائل کا حل سمجھ اور اس مسائل کے حل کو اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ فرماتا ہے آت کی طرف ہم نے ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے برادران قوم اللہ کی بندگی کرو ہر نبی کی دعوت توحید کی دعوت اللہ فلہ دعوت دیتے وے نظر آتے میرا عجر تو اللہ کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا کیا تو مکل سے کام نہیں لیتے اور اے میری قوم کے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف پلٹو یہ ہر نبی کی دعوت ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ چھک جاؤ استغفار کرو استغفار کر کے اصلاح کر کے اس کی طرف پلٹاؤ جب تم پلٹو گے تو وہ کیا کرے گا وہ تم پر اسمان کے دھانے کھول دے گا تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا مجرموں کی طرح مو نہ پھر اللہ ہمیں ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے انہوں نے جواب دیا ہے ہوتو تو ہمارے پاس کوئی سری شہادتی نہیں لے کر آیا اور تیرے کہنے سے تو ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور تجھ پر تو ہم ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی نام مار پڑ گئی یعنی یہ جو سب کے سب مل کے میرے خلاف اپنی کرنی میں قصر نہ اٹھا رکھو اب مجھے ذرا مولت نہ دو میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی رب ہے جو تمہارا بھی رب ہے کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو بے شک میرا رب سیدھی رب پر ہے اگر تم مو پھیڑتے ہو تو پھیر لو جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا وہ میں تمہیں پہنچا چکا ہوں اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھا لے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے یقینا میرا رب ہر چیز پر نگران ہے پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے جے نظر آ رہی ہیں اللہ کے حقامات کا انکار کرتے تھے اس کے رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے تھے آخر کار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز سنو آد نے اپنے رب سے قفر کیا سنو دور پھینک دیے گئے آد خود علیہ السلام اب یہ تیسری قوم جس کی یہاں پر روداد بتائی جا رہی ہے نبی کا نام حضرت سوال علیہ السلام قوم کا نام قوم سمود ان کو آدھ سانیا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو قوم آدھ کا جانشین بنایا گیا تھا یہ بھی عرب کے علاقے کی ایک بہت پرانی جانی پہچانی عرب کے خطے کے لوگوں کے ساتھ بہت اس قوم جانتے تھے یہ آدھ سانیا ہے اس قوم کا علاقہ اگر آپ دیکھیں تو شمال مغربی علاقہ پورا جو جزیرہ تل عرب ہے اس کا شمال مغربی علاقہ ہے اس سے ہجر کا علاقہ کہا گیا ہے اگر مدینہ سے تبوگ کی طرف ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو راستے میں ہجر کا ریل بی سٹیشن بھی آتا ہے اور یہی علاقہ سمود کا علاقہ ہے نبی کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب آپ غزوہ تبوگ سے واپس مدینہ تشریف لہ رہے تھے تو رستے میں یہ مدائن سوالے حضرت سوالے علیہ السلام کی قوم کا علاقہ جو ہے وہ آیا تھا آپ وہاں پر کچھ تاقید بھی کی تھی کہ ایسے اجڑے وے عذاب رسیدہ بستیوں پر سے جب گزر ہو تو وہاں پہ رکا نہ کرو وہاں پہ ٹھہرا نہ کرو قیام نہ کیا کرو اور اگر کچھ دیر رکھو بھی تو کسر سے استغفار کیا کرو تو گویا یہ جو عذاب رسیدہ بستی یہ کوئی پکنک سپورٹ نہیں ہوتی یہ کوئی آوٹنگ ریزورٹ پوائنٹ نہیں ہوتے وہاں پہ جانا ہے نشان عبرت کے طور پر اور استغفار طلب کرنا ہے اور ان سے نمونہ حاصل کر کے نگاہ عبرت حاصل کرنے کے لئے وہاں جانا ہے اور صحابہ اکرام نے اس کوئے میں سے پانی لے کا جب آٹا گوندا اور آپ کو اس کی خبر آئی تو آپ نے اس آٹے کو استعمال کرنے سے منع کر دیا یہ قوم وہ قوم تھی قوم آد کی طرح یہ بڑی انام یافتہ قوم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بڑا خوبصورت خطہ ان کو مال ان کو حکومت ان کو اقتدار ان کو بڑی طاقتور معیشت اور بڑا خوبصورت ان کو ثقافت دیا تو سب سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تعمیر کا جو فن دیا تھا وہ بہت رمائکبر زبردست تعمیری فن کے ساتھ ان کو ہنر نوازا گیا تھا اس دور میں آج کے دور میں نہیں جب ڈائنمائٹ ہیں اور ساری ٹیکنالوجی موجود ہے اس دور میں دائنمائٹ یہ اللہ قرآن میں فرماتے یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اونچے اونچے محلات بناتے اگر آپ آن لائن جا کے سٹی آف پیٹرا لکھیں گے تو آپ کو ان کے رنگ برنگے پہاڑوں کے جو محلات ہیں وہ نظر آئیں گے کہ کتنے خوبصورت یہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے یہ محل کیا تھے یہ ان کے تقبر کی علامتیں تھی یہ محل تراشتے تھے اور پھر اس کے اندر تقبر کرتے تھے ان کے جابر حکمران ان کے اندر بستے تھے ان کے حکمران بھی قومیات کی حکمران کی طرح جابر بھی تھے ظالم بھی تھے متقبر بھی تھے سرکش بھی تھے نافرمان بھی تھے اللہ کے فرما بردار نہیں شیطان کے فرما بردار تھے اتنی متمدن اور اتنی ترقی یافتہ اور اتنی انعام یاستہ زمین اور بستی کے اندر انہوں نے اللہ کا نظام نہیں غیر علاقی نظام بھی بسا رکھا تھا اور حضرت سوال علیہ سلام کے دور میں جو حکمران تھا اس کا نام دوبان بن نمی تھا دوبان بن نمی کے بارے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ولد الحرام بھی تھا وہ زانی بھی تھا وہ شرابی بھی تھا اب قوم کی حالت دیکھ لیں کہ وہ حکمران جو شرابی ہیں جو ظالم جابر شرابی زانی حکمران کو اپنے ماتھے کا جھمر اپنے ماتھے کا ٹکہ بنا کے ان کی حکومتوں کو تسلیم کر کے بیٹھی ہوئی تھے وہ ظلم کرتے تھے زنا کاری عام کرتے تھے شراب کو رائج کرتے تھے اور قوم وہ جو حدیث کی الفاظ ہے جب تم ظلم کو دیکھو گے اور تم اٹھ نہیں کھڑے ہوگے پھر اللہ تم پر بترین حکمران مسلط کر دے گا جو تمہیں عذیتیں دیں گے وہ تمہیں ستائیں گے تم کچھ نہیں بگاڑ ہوگے اور تم دعائیں کروگے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی یہ وہ بترین حکمران تھے جو قوم پر مست تھے اب جیسے حکمران بیسی قوم قوم زدی تھی حضرت صوالح علیہ السلام ان کو اللہ اور اللہ کے تعلیمات کی طرف جب دعوت دیتے تو پورے زد اور ڈٹائی کے ساتھ اپنے نبی کی نافرمانی اور سرکشی پر جمع رہتے تھے پھر قوم کے لوگوں نے حضرت صوالح علیہ السلام سے موجزہ مانگا تھا اگر تم نبی ہو تو تم ہمیں موجزہ دکھاؤ حضرت صوالح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو پھر موجزہ کیسے آیا تھا ان کے پیچھے ایک پہاڑ تھا بستی کے وہ پہاڑ پھٹا تھا اور ایک اونچی لمبی سی قداور سی جناور سی ایک دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اس میں نمودار ہوئی تھی وہ بستی میں آئی تھی پھر اس نے بچہ جناتہ گویا یہ ماں اونٹنی اور اس کا بچہ ابھی اللہ کی نشانی اور اللہ کا موجزہ تھے حضرت صوالح علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا ابھی اللہ کی نشانی ہے اللہ کا نشانی اور اللہ کا موزہ گویا اس کی تقدیس اس کی رسپیکٹ اور اس کا رگارڈ اب تم لوگ کا فرض ہے اور دوسری بات ہے اللہ کی حدود بھی آگئی تھی اللہ کی لیمیٹیشنز اور اللہ کی ڈونٹس بھی اس اونٹنی کے ساتھ آئی تھی اللہ کے ڈونٹس یہ تھے کہ اب کسی بری ارادی اور بری نیت سے اس اونٹنی اور اس کے بچے کو ہاتھ نہ لگ تھی اونٹنی بزاتے خود اللہ کا موزہ نشانی بن گئی تھی پھر اس کے ساتھ اس ایسی شعر اور کسی بری نیت سے ہاتھ نہ لگ اور پھر اللہ کی حد ہی ہو گئی تھی کہ تمہاری گلیوں میں کوچوں میں تمہاری بزاروں میں تمہاری کھیتوں کو جیسے مرضی برباد کرے گی رون دے گی اس کو کھلا دندنانے کیلئے چھوڑ دی نا اب اس کو بھگ دو اس کو کھلا دندنانے کیلئے کھیتوں میں چھوڑ دو اور پھر جو کھلا تھا اس میں ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور پھر دوسرے دن دوسرے دن تمہارے سارے باقی کے جانور پانی پینے گے یہ خدود یہ موجزہ اور یہ ڈونٹ بتا کے اب اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اب آپ دیکھیں کہ جب یہ اونٹنی گلیوں کوچوں میں دندناتی تھی کھیتوں میں کھاتی تھی اور ایک دن یہ سارا پانی پیتی تھی باقی دوسرے جانور پانی پیتے تھی تو جو غریب مسکین لوگ کے دن کی نہ کوئی کھیتیاں تھی جن کے نہ کوئی جانور تھے ان کو کیا پروا ان کو تو کوئی فرق نہیں تھا اس اونٹنی کی ریگارڈ اور رسپیکٹ کرتے وے حدود اور قیود کو مانتے نجلے طبقے کی اوپر تو کوئی ذات نہیں تھی ذات کس کے اوپر پڑ رہی تھی جن کے جانور تھے جن کے جانور تھے جن کے مویشی تھے وہ پیاسے رہتے تھے جن کی گھیتیوں کو یہ برباد کرتی تھی اور رونتی پھرتی تھی ان کو مسئبت پڑ گئی جو کھاتا پیتا طبقہ ہوتا ہے نا اسی کو شریعت کی خدود اسی کو شریعت کے ڈونٹ ہمیشہ تکلیف دیتے ہیں انہی پر بھاری ہوتے ہیں تو یہی ہوا اس معاشرے کے ساتھ بھی جو سب سے زیادہ مالدار شخص تھا کدار بن صالف اور اس کا دوست مستہ یہ سب سے زیادہ مالدار تھے سرخ اور سفید رنگ تھی نیلی نیلی اس کی آنکھیں تھی جوان تھا خوبصورت تھا تنو من تھا طاقتور تھا مالدار تھا لیکن پردے درجے کا حرام کار تھا پرلے درجے کا شراب اور زانی تھا اور دو اس کی معشوقہ ہے اس کی اور اس کے دوست کی معشوقہ کدار کی وہ کتام اور کبال تھی انہوں نے کہیں شراب پلایا اور ان کو ناچ گانا دکھایا اور یہ شراب کے نشے میں دھوت تھے تو ان کی معشوقہ نے یہ فرمائش کی کہ یہ اونٹنی کو مار دیا جائے اپنے نشے کے دھوت میں کدار بن صالف اور اس کا دوست جس کوئیں پر وہ اونٹنی کوچے کہتے ہیں وہ جو ٹانگوں کے ہمسٹرنگ مسلز ہوتے ہیں ان کو کاٹا تھا اس لئے کاٹا تھا کہ اتنی اونچی لمبی تھی اس کو زبا تو کر نہیں سکتے تھے تو کوچے کاٹی تھی یہ گرے گی تو ہم اس کے اوپر ہاوی ہو کے اس کو قتل کر دیں اور جیسے کوچے کاٹی اور سب سے پہلے تو یہ بھی دیکھ لیجی جب یہ قدار بن صالف اللہ کی آیات کی تزہیق کر رہا تھا اللہ کے حدود سے تجاوز کر رہا تھا اور اللہ کے ڈونٹ کو کر رہا تھا تو معاشرے میں سے کوئی نہیں اٹھا تھا کسی نے اس کا ہاتھ نہیں تھام آتا جب تم ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے تھامو زبان سے رکھ دل میں محسوس کرو کسی نے نہ ہاتھ سے رکھ تھا نہ کسی نے زبان سے رکھ تھا پوری کی پوری بستی وہ صحابہ سبت کی طرح جو عذاب آیا تھا کہ دار بن صالف نے بڑے حرام سے کھل کے کیا کسی نے نہ زبان سے رکھ نہ ہاتھ سے رکھ اور اس نے اس کی کوچھے کار دی معاشر میں عمر بالمعروف اور نحی نلم منکر بھی نہیں تا معاشر میں کھل لم کھل خدود کا تجاوز تھا معاشر میں کھل کھل اللہ کی آیات کا مزاگ تھا معاشر میں علیہ السلام نے فرمایا اب تین دن ہے تمہارے پاس ایک دن تمہارے زرد ہوں گے چہرے دوسرے دن سرخ ہوں گے تیسے دن چہرے جو سیاہ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد عذاب ان کے چہرے زرد سرخ اور سیاہ ہوئے اور پھر عذاب آیا عذاب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو ڈھائی ہزار زلزلے آئے تھے رج فتن بڑے بھاری زلزلے آئے پھر آتش فشاں پھٹا اور آتش فشاں کے پھٹنے کے ساتھ وہ دھوان تھا کہ جس کی وجہ سے یہ سفوکیٹ ہو گئے اپنے گلوں کو پکڑ کے یہ خاستے تھے اور چوک ہوتے تھے اور سفوکیٹ ہوتے اور موں کے بل گر گر کے یہ سارے کلاک ہوئے تھے یہ دھوئے کا عذاب پہلے زلزلے کا عذاب تھا پھر آتش فشاں کے پھٹنے سے شاید وہ لاوہ اور بربادی اور طباقی ہمیں عذاب کا پتہ چلتا ہے سوائی حتن چیخ کا عذاب تھا رج قرآن میں کہتا نا تم ان کی بھینک بھی سنتے ہو کوئی ایک بھی سروائی ور نہیں رات ہاں ان کے اونچے اونچے محل پہاڑوں سے تراشی ہوئے وہ محل وہ کھندر بن گئے تھے اور وہ آج تک کھندر محلات کے موجود ہیں اور قوم سمود کی سرقشی اور ان کی نافرمانی حدوث سے تجاوز اور آیات کے مزاق کا چیخ چیخ کے عبرت ناک اعلان کرتے نظر آتے قوم جب اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتی نہیں اور ان کی نہیں مانتی تو عذاب سے تو چار ہوتی کبھی ہلا دی جاتی کبھی جلا دی جاتی کبھی نسط نابود کر دی جاتی قوم جب اللہ کے نواہی کا ارتکاب کھل لم کھلا کرنے لگتی اور قوم کے اندر جب قوم کے افراد بے حص ہو جاتے ہیں بے خبر ہو جاتے سخت دل ہو جاتے معاشے کے اندر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرنے والے افراد اٹھ جاتے ہیں اور کھل کے گناہ ہوتا ہے تو پھر قوم نیست و نابود ہو جاتی ہیں اور قومیں جب شرابی زانی بدکار حکمرانوں اور ظالم جابر شیطان کے فرما بردار حکمرانوں کی حکومتوں کو مان لیتی ہیں ان کا خاتمہ نہیں کرتی ان کے خلاف اٹھ نہیں جاتی اور نظام حکومت کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی بے غیرت بے خیا قوموں کی طرح تو وہ قومیں نیست و نابود ہوتی ہیں قوموں کے جب مالدار تبکہ کھاتا پیتا تبکہ زنا میں شراب میں غرام کاریوں میں خدود اللہ سے تجاوز کے اندر مصروف ہو جاتا ہے تو وہ قومیں نیست و نابود ہو جاتی اگر آج آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے عیب ہمارے اندر موجود ہیں یہ سارے کے سارے عیب ہمارے اندر موجود ہیں اللہ کی نافرمانیاں اللہ کی سرکشیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خدیث انحراف یہ تو شعیرہ بن چکے میرے معاشرے کا یہ تو وطیرہ بن چکے ہمارے معاشرے کا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اسے ہم فنیٹک کہتے ہیں اسے فنڈمنٹلیس کہتے ہیں اسے ہم آرثوڈس کہتے ہیں اس کو ہم سر پھرا کہتے ہیں یہ تو وطیرہ بن چکا ہے میرے معاشرے کا ہمارے حکمران آج میری قوم اپنے لیے شرابی زانی بدکار حرام مال کرنے والے حکمران مسلط کر رہی ہے ہم تو خود منتخب کر کے اپنے سروں کا تاج بنا کر راضی بھی ہے اور ان کے نظام کو بدلنے کے لیے مائل بھی نہیں ہے ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا شرابی اور زانی منتخب کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے اللہ میری قوم کو سمجھنے اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارا مال دار طبقہ کھاتا پیتا شراب زنا بدکاریاں اللہ کی حدود سے تجاوز کھل کے کرتا نظر آتے اور میرے معاشرے میں عمر بال معروف اور نحی منکر کہاں پہ موجود ہے ہم تو خوگر ہو گئے معروف کے خلاف ورزی اور ہم تو آدھی ہو گئے جمعون کرات ہے ان کو دیکھ کر اور پھر مجھے بتائیں کیا ہم نے اللہ کی آیات کا مزاق ہمارے معاشرے میں اللہ کی آیات کا مزاق قرآن و خدیث کی تعلیمات کا مزاق ہماری محفلوں میں ہماری شادیوں میں ہماری بیاہوں میں ہمارے کانسٹس میں ہمارے فاشن ہے یہ سب اللہ کے ڈونٹس ہے رشوت ہے بیمانی ہے دھوکہ ہے یہ سب اللہ کے ڈونٹس ہے کھل مرتقب ہے کے نہیں میری قوم اور پھر انہوں نے مجزے کو کاٹ کے رکھ دیا تھا انہوں نے مجزے کی کوچھیں کاٹ کے رکھ دی تھی ہم نے کونسا مجزہ لیا ہمیں اللہ نے مسلمانوں کی کٹے ہوئے مظلوم مجبور مسلمان وہ ایک ٹی بی کے مریض کی قیادت میں جمع ہوئے تھے جھنڈے تلے جمع ہو کہتے مسلم لیگ کے اور نعرہ لگا دیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ خیل اللہ میرے رب کو یہ شان پسند آگئی تھی یہ ادا پسند آگئی تھی یہ نعرہ پسند آگیا تھا ارے موجزانہ قوموں کی تاریخ ہم نے بڑی قربانیاں دیں ہم نے بڑی شہادتیں اور عصمتیں لٹائیں لیکن میں آپ کو بتاؤ جتنی تھوڑی دیر میں پاکستان ملا تھا اور جتنے چھوٹے دورانیے میں مسلمان برے صغیر کے مسلمانوں کو آزادی ملی تھی لوگوں کی قومیں تو دو نسلیں لڑتی رہتی ہیں آزادی کی لئے تو پھر آزادی نہیں ملتی ہمیں تو کچھ سالوں میں اللہ نے تھالی میں رکھ اتنا خوبصورت خطہ دے دیا تھا رمضان کے مہینے میں جب پاکستان کا خطہ سلطنت خدا داد اللہ ہم نے کاٹ کے دو ٹکڑے کر نہیں دیا ہم نے کاٹ کے اتنے خوبصورت ملک کو دو ٹکڑے کر نہیں دیا وہ انیس سو اکھتر کی سیاست وہ انیس سو اکھتر کی سیاست وہ جن زانیوں شرابیوں کو ہم نے اپنا حکمران بنائے انہوں نے بندر بانٹ کی ادھر تم ادھر غم اور پھر وہ جنگ 1971 کی وار کیا ہم نے اپنے ایسٹ پاکستان کے اپنے جسم کے پاکستان کے جسم کے اس موجزے کے ٹکڑے کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر نہیں دیا مجھے بتائیں جب وہ دو ٹکڑے ہوا تھا تو چیخوں کا عذاب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا مجھے تو خود یاد دسمبر کی وہ رات 1971 کی دسمبر کی وہ رات یاد فال آف ڈھاکہ سکوت ڈھاکہ کی رات ساری رات میں نے اپنے والد کی سسکیاں سنی تھی ساری رات میں نے اپنے والد کو روتے وے سنا تھا اور سسکیوں کا عذاب تو تھا کتنا بڑا سسکیوں کا عذاب تو دنیا کی one of the best armies in the world ہاں پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں سے ایک فوج اور شاید انسان کی تاریخ میں اتنی بڑی سرنڈر نہیں ہوئی ہوگی 99 پیو ڈاو 99 thousand پیو ڈاو اتنے اتنے قیدی پاکستانی فوج سکتی رہی تی روتی رہی تی تڑپتی رہی تی یہ سسکیوں کا عذاب تھا یہ چیخوں کا عذاب تھا میں نے اور آپ نے محسوس نہیں کیا ہم نے بھی کٹا موز اور پھر ہم منحس القوم یہ رودات پڑھتے اس سے بھی کچھ نہیں سکھتے یہ عبرت اللہ لولہ لبسوار ہے ہم اپنی ہسٹری کو پڑھتے ہیں ہسٹری لوگ کو ہمیں اس لئے پڑھا کرتے ہیں ہماری تاریخ گوائی دیتی ہمارا قرآن رداد نے دیتا لیکن آج ہم پھر ملک کے ٹکڑے کرنے کو تیار پھر رہے ہیں اللہ میرے ملک کے خطوں کی حفاظت فرم اللہ میرے یہ دھماکے ہوتے کیوں ہیں یہ دھماکے آتے کہاں سے ہیں اپنے شریعت کی حدود تو دیکھ لیجئے کیا میری اور آپ کی ریاست میں قصاص کی حد ہے سرکہ کی حد ہے زنا کی ریجم کی حد ہے کوئی ایک حد بھی تو ہمارے معاشر میں رائج نہیں ہم حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں نہ قرآن ہمارا آئین نہ قرآن ہمارا دستور نہ قرآن ہمارا نظام حکومت نہ قرآن ہمارا نظام قانون اللہ کی حدود کا مزاق تو پھر یہ چیخوں کا عذاب کیوں نہیں ہوگا بم دھماکے ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ایدی کی ایمبولنسز کے ہوتر ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایمبولنسز کی چیخیں ہوتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کی وجہ کیا ہے ہم کبھی کہتے ہیں یہ تیرریس ہیں ہم کبھی کہتے ہیں یہ دہشت گرت ہیں ہم کبھی وانہ کی اوپر آپریشنز کرتے ہیں ہم نہیں کرتے تو اپنے رویوں کی اصلاح نہیں کرتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا جب تک ہم ان کی وجوہات کو نہیں سمجھیں گے ہم اندرلائن قوزز کو ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے اور ان قوزز کو نکال کر اصلاح کی طرف نہیں پلٹیں گے یہ رو دادے والی قوم بنا اللہ ہمیں اپنے مسائل کا حل سمجھا سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی سوال علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں وہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہاں تمہیں بسایا لہذا پیغام وہی تھا جو میں آپ کو بتاؤ کسی اکجائی سے پہت غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر آئیں آج وادہ کر کے اٹھیں آئیں کولو قرار کر کے اٹھیں کہ اس پاکستان کی مملکت خداداد کو بسلامی پاکستان بنانے کا ارادہ کر کے اٹھئے وعدہ اللہ کی محمد سے وفات تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ خو کلم تیرے اپنی تقدیر لکھ لیجئے گا اپنے بہرانوں کو ٹال لیجئے گا اللہ ہمیں مسائل کا حل سمجھا دے معافی مانگو اس کی طرف پلٹو یقینا میرا رب قریب ہے اور وہ دعاوں کا جواب دینے والا انہوں نے کہا اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات ظاہر ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سادق علمین تھے کیا تو ہمیں معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتے جن کی پرستش ہمارے باب دادا کرتے آئیں یہ بات یاد رکھئے کہ نبی اپنی نبوت سے پہلے اپنی قوم کے بڑے لادلی اور بڑے چہہتے اور بڑے معزز لوگ ہوتے تھے لیکن جب اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرتے تھے نبیوں نے صرف اپنے اپنے حجروں میں عبادت صرف اپنے حجروں میں قرآن اور اللہ کی وحی کی تلاوت اور ذکر اور تسبیحات نہیں کی ہیں انہوں نے نظام کو بدلنے کی بات کی اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کے نظام کی بات کی تو جس طریقے کی طرف ہمیں بولا رہے نا اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ جس نے خلجان میں ڈال رکھا ہے سوال نے کہ برادران قوم تم نے کچھ اس بات پر غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے اکستاف شہادت رکھتا تھا اس نے اپنی رحمت سے مجھے نواز دیا تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں گا تو میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو اور میری قوم کے لوگو دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لئے ایک نشانی ہے اسے خدا کی زمین میں چرنے کیلئے آزاد چھوڑ تو اسے زیادہ تعارض نہ کرنا ونہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم پر خدا کا عذاب آج پتہ چلے نا یہ اللہ کی نشانی تھی مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا کس نے قدار بن صالف نے اس پر سوالے نے ان کو خبردار کر دیا بس اب تین دن اپنے گھروں میں رہ لو یہ کیا تھا ایک دن ایمان لائے تھی ان کو بچا لیا اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا بے شک تیرا ربی دراصل طاقت پر اور بالا دست ہے رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکی نے ان کو دھر لیا اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حصو حرکت سمود نے اپنے رب سے کفر کیا سنو دور پھینک دیئے گئے سبور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوش خبری لیے وے پہنچے کہا تم پر سلام ہو سلام صرف ہماری شریعت میں نہیں پچھلے انبیاء کی شریعت میں تھا ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو آپ کو بتے کہ سلام مومن کا مومن پر حق کیا ہوتا کہ وہ سلام کا جواب دے پھر کچھ دیر نہ گزر کہ ابراہیم ایک بھناوا بچڑا ان کی زیافت کے لیے لے آیا یہ فرشتے تھے جو انسانی مسافر پرائے اجنبی مسافروں کی شکل میں حضرت علیہ السلام کی قوم کی طرف پھر ان کو بھیجا گیا تھا لیکن جب پرائے ان اجنبی مسافر راہ سے گزرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے گھر آتے تو وہ کیا کرتے ان کی مہمان نوازی اور ان کی زیافت کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن ابراہیمی کا انداز دیکھیں کہ ان پرائے سٹرینجر اجنبی مسافروں کے لیے روسٹڈ لامپ بھناوا بچڑا امیجن اس زمانے میں ایک بچڑے کو زبا کرنا پھر اس کے بعد اس کو بھوننا آج کل کے پریشر کوکرز کوکنگ ڈیوائس کچھ بھی نہیں ہے کتنا ٹائم کتنا ایفٹ کتنی میند مشکت اور پھر اتنی اتنی زیافت آج تو ہمارا حال یہ کہ فریزروں کے اندر ہاف دن فروزن چیزیں فریجوں کے اندر پھر بھی مہمان آتا ہے بہت تانی کہاں سے آگئی نہ وقت دیکھتی ہے آج مہمان کو زہمت سمجھتے ہیں ارے مہمان رحمت ہوتا ہے بائیس کھاوہ اور نمود و نمائش سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو ان سے مشتبع ہو گیا ان سے خوص محفوظ کرنے لگا یہ اصل میں خوف حضرت ابراہیم نے اس دور کے حالات کی وجہ سے محسوس کیا تھا اس دور میں آپ کہ رہزن ہی ڈکیتی تو بہت تھی ڈاکو جو ہے نا وہ لوگوں کے گھروں میں گھوس آتے تھے اور پھر تھوڑی دیر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد ان کو لوٹتے تھے ڈاکا ڈالتے تھے اور مال لے کر چلتے بنتے تھے تو ایسی حالت میں جو ڈاکو لوگوں نمک حرامی ہوگی اللہ اکبر اس دور کے جو رازن اور ڈکیت تھے نا ان کے اندر بھی نمک حرامی کا ایک احساس موجود آج کے حالات تو یہ ہے کہ شورفہ کا حالی ہے جس تھالی میں کھاتے ہیں انسی کو چھید کرتے ہیں وہ کوئی تصوری نہیں ہے اب جب لوگ آئے اور کچھ نبی کیا ہے بشری تقاضوں پر انہیں خوف اور ان کو ڈر بشری تقاضوں پر ہوتا ہے انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم طلوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی بھی تھی وہ سن کر ہست دیں پھر ہم نے ان کو عساق اور عساق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوش قبری دی وہ بولی ہی میری کمبختی یہ کون ہے حضرت سارا ہے کیا آپ میرے ہاں اولاد ہوگی جب میں بڑی پھونس ہوں اور میرے شوہر بھی بڑے ہو چکے یہ تو بڑی عجیب بات ہے فرشتہ نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو ابراہیم کے گھر وال تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہت دور ہو گئی اور اولاد کی خوش قبری سے اس کا دل خوش ہو گیا تو اس نے قوم لود کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کیا انہوں نے آمد سے وہ بہت گھبرا گیا وہ مہمانوں کو دیکھ نہیں گھبرا آئے تھے کہ یہ مہمان ہے یہ کان سے آئے اصل میں وہ خوبصورت نوجوان دو لڑکوں کی شکل میں آئے تھے تو اس دیے گھبرا گئے تھے کہ اپنی قوم کو ان کا خیالتہ حضرت لوت علیہ السلام حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے کے بھائی حضرت حاران کے بیٹے ہیں اور نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب وہ اس آگ میں ان کو پھینکا گیا تو پھر آگ مجزانہ طور پر اللہ کے حکم سے وہ تھنڈی ہو گئی تھی تو یہ موجزہ دے کر حضرت عبراہیم علیہ السلام کی چچا کی بیٹی حضرت سارہ بنت حاران وہ ایمان لائیں تھی اور ان کے بھائی حاران کے بیٹے لوت بن حاران یہ دونوں ایمان لائے تھے اور یہ پھر عراق کی بستی سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں منتقل ہو گئے کچھ دیر حضرت ابراہیمی کے ساتھ رہے وہاں سے دین ایمان اسلام کی باتیں سیکھیں خلیل اللہ کی زیر تربیت رہے نبوت کی کرنے پڑی ایمان نصیب ہوا تربیت تذکیہ ہوا اور جب پھر اللہ نے اپنے کام کا بنا لیا تو پھر نبوت سے نواز کر فلسطین کے بلکل ایک قریبی علاقہ جو ہے اس کی قوم کی طرف جسے قوم میں لوت کہا جاتا ہے اس کی طرف بھیج دیا حضرت لوت علیہ السلام کا علاقہ جو ہے وہ شرک اردن ٹرانس جارڈن کا علاقہ ہے اور اس علاقے کے چار بڑے شہروں کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ بڑا ہی گنجان آباد علاقہ جو بیسک گناہ تھے جو بیسک دو غلط رویاں شیطان نے جن کو اس قوم کو مائل کیا تھا ایک تو ان کی بے خیائی یہ قوم بنیادی طور پر بڑی بے خیائی قوم تھی اور آپ کو پتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جب تجھ میں حیاء نہ رکھے تو جو چاہے کر تو ایک تو ان کی حیاء اٹھ گئی تھی اور یہ قوم بے خیائی قوم تھی اس لیے ان کے لئے بڑے بڑے گناہ آسان ہو گئے دوسرا یہ قوم جو ہے وہ مال کی محبت کا شکار مال تو فتنہ ہے مال تو بہت بڑی عزمائش ہے یہ مال کی محبت وہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا تمہاری بیسک انڈر لائنگ پرابلم یہ کہ تمہارے دلوں میں مال کی بڑی محبت ہے بس ان کے دلوں میں مال کی محبت رچی بس یہ دو چیزیں ان کی ساری غلط روی کا پیچھے سے متحرک فیکٹرز بن گئے تھے اب یہ لوگ جو تھے اپنے مال کے حرز کی وجہ سے شیطان نے ان دو گندے جذبات کی وجہ سے یہ شیطان کا ایسے تر نوالہ بنے تھے شیطان نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو تمہارے پاس اتنا مال ہے لیکن جب تم نکاح کرتے ہو تمہاری بیویاں ہوتی ہیں پھر تمہاری اولادیں ہوتی ہیں بھر تم گھر گھرستی کا نظام چلاتے جو بیوی بچوں کو کھلاتے پھلاتے ان کے خراجات نان نفکے پورے کرتے ہو تو تمہارا تو بہت مال خرچ ہو جاتے یہ تو فیڈنگ ماؤس ہیں یہ تو ایرننگ ہینڈز ہیں ہی نہیں یہ تو بیٹھ کے تمہارا مال کھاتے تو بس آگے سے ایسے کرو تم نکاح ہی کرنے چھوڑ دو یہ مال کی محبت تھی تم نکاح کرنا چھوڑ دو اور جو تمہاری جسمانی خواہشیں ہیں وہ تم عمل قوم لوت کے ساتھ تم اپنی ان خواہشات کی تسکین کرلو اب بے حیابی تھے مال کی محبت بھی تھی دونوں چیزوں کو ایسے اس نے منیوبلیٹ کر کے ان سے عمل قوم لوت اور لواتب کے عمل کا آغاز کیا یہ اس گناہ کے موجد بنے جب بے کوئی قوم عمل قوم لوت کرے گی اس کا کون سے لوگ ہے کہ ایک وہ جو عورت مردوں کی طرح رہتی ہیں جو جانور کے ساتھ جنسی عمل کرتا ہے اور یہاں وہ جو عمل قوم میں لوت کرتا ہے اور ساتھ لوگوں پر اللہ غزب ناک ہوتا ہے اور ساتھ لوگوں پر اللہ لانت کرتا ہے ان میں سے ایک پر اللہ تین دفعہ لانت کرتا وہ کون ہے جو عمل قوم میں لوت کرتا ہے تو یہ بدکاریاں کرتے تھے اور یہ محفلوں میں کھل بدکاریاں اور بے خیائائیاں کرتے تھے اور جب ان کے مسافر آتے تھے تو ان کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے اور پھر ان کو لوٹ تے بھی تے اور ان کا مال بھی سمیٹ لیتے تھے سارا تو گویا یہ سارا ان دو بسے غلط جذبوں کی وجہ سے اسکام کے اندر یہ سارا گناہ تھا اب ہوا کیا کہ جب حضرت لوت علیہ السلام نے ان کو روکا تو حضرت لوت علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے ایک آپ ہی رہ گئے ساروں سے زیادہ پاک باز اور ہم آپ کو اپنی بستی میں سے نکال دیں گے پھر اللہ نے ازمائش کے طور پر دو فرشتوں کو انسانی شکل میں نوجوان خوبصورت رڑکوں کی شکل میں فرشتوں کو حضرت لوت علیہ السلام کے گھر گئے ہیں ان کو حضرت لوت علیہ السلام کے نا وہ ان کی بھی تھی اور یہ جو اچھی بیویوں کی صفات سوالحات قانتات حافظات ان میں کوئی بھی اچھی بیویوں والی سنت اور صفت نہیں تھی نہ یہ سوالحات تھی نہ یہ سچی تھی خائنہ ویسے تھی اپنے شوہر کی رازوں کی حفاظت نہیں کرتی تھی نہ اللہ کو مانتی تھی کلتا تھا تو وہ سمجھ لیتے تھے کہ ان کے سے پیچھے سے نکل کے قوم کے لوگوں کو ان لڑکوں کے آنے کی خبر دے دی تھی پھر قوم جو ہے وہ آئی اور ان لڑکوں کے ساتھ بدکاری کی نیت سے آئی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جب حضرت لوت کے گھر آئے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹیاں نکاح کے لیے حیاء کے لیے پیش کر دی تھی لیکن انہوں نے کہا تمہیں پتہ کہ ان میں ہمارا کوئی انٹریسٹ نہیں اور پھر قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر فرشتے نے اپنا ہاتھ نکال آتا اور ان کی آنکھیں موند دیں تھی یہ سب بلائنڈ ہو گئے تھے لیکن قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ نابینا ہونے کہ باوجود ان کی آنکھیں موند دی گئیں تھی پھر بھی یہ دیوار کو ہاتھ لگاتے تھے اور ٹولتے تھے کہ دروازہ کہاں پہ ہے کہ ہم دروازہ توڑ کے اندر گھس کے بدکاری کریں مطلب اتنا بڑا عذاب آیا تھا کہ آنکھیں ان کی اندھی کر دی گئیں تھی پھر بھی وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرہ پھری سے نہ جائے اتنے بڑی سزا کے باوجود بھی اپنی بدکاری سے نہیں بچے تھے اور پھر اللہ نے یہاں تک ان پر کمنٹ کیا کہ تمہیں نہیں پتا کہ ان پر کیا نشہ چڑھا پھر اللہ نے حضرت علیہ السلام کو کہا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں دس لوگ ایمان لائے تھے حضرت علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیٹیاں بھی تھی بیوی پیچھے رہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ آپ جائن کے اوپر پکی مٹی کے کھنگر برسا دیئے گئے تھے اور پوری کی پوری قوم کو نیستو نابود کیا گیا تھا اور پھر ان کا جو کیپٹل سٹی ہے صدوم کا علاقہ جہاں سب سے زیادہ بدکاری اور سب سے زیادہ لواتت اور رہزنی وغیرہ تھی اس زمین کے ٹکڑے کو نشان عبرت بنانے کے لئے اللہ کی حکم سے جبرائیل نے اپنے ہاتھ پر اٹھایا تا اور پھر بلندی سے آسمان سے اس کو پٹخ کے پھینکا گیا تھا اور یہ زمین کا ٹکڑا اتنی زور سے پٹخے جانے کی وجہ سے زمین سے بہت زیادہ گہرہ اور نشیبی ہو گیا تھا اور پھر وہاں پہ سمندر ہے بہر مردار یہ وہ علاقہ ہے جو نشان عبرت ہے آج تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کرتے اس میں نمک کا سالٹ کنٹینٹ اس کے پانی میں اتنا زیادہ ہے اللہ کے حکم سے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ایکویٹک لائف یا آبی حیات نہیں ہے اس ڈیڈ سی کے اندر اندر نیچے جو ہیں وہ کوئی ایکویٹک پلانٹس بھی نہیں ہے نہ کوئی مچھلی نہ کوئی ایک میرین ایلمنٹ اینیمل نظر نہیں آتا اور کوئی ایکویٹک لائف کا کسی قسم کا زندگی کا شرارہ بھی نہیں ہے اور ان کے دیپ سی ڈائیورز نے اس میں تحقیق کرنے کیلئے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ تحقیق کرنے کے لئے گوتا خوروں کو بھیجا اور جب گوتا خوروں کو بھیجا دیکھنے کے لئے کہ نیچے کیا ہے تو کچھ گوتا خوروں نے آکے اس بات کی بتائی کہ اس کے نیچے بحر مردار کے نیچے ایک پورا قبرستان ہے اور اتنا بڑا قبرستان ہے کہ اس قبرستان کو دیکھ کر یہ اندازہ اور یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر اس قبرستان کے قریب لاکھوں کی آبادیوں کی بستیاں اور یہ جیسے قوم آدھ کا ربو الخالی وہ اعلان کرتا ہے اور جیسے قوم سمود کے وہ خندرات عبرت کا پیغام دیتے ہیں ویسے یہ بحر مردار یہ قوم لود کی بدکاری کرنے والوں کا انجام بتاتا پیغام کیا ہے کہ جب کوئی قوم اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بغاوت کرتی ہے سرکشی کرتی ہے فسکو فجور میں ڈوب جاتی ہے من مانیا کرتی ہے رب پسند نہیں من پسند زندگی گزارتی ہے کھل کے جیتی ہے مزے سے جیتی ہے شیطان کی مانتی رحمان کی نہیں مانتی عذاب سے دو چار کرتی جاتی اور پھر جب کوئی قوم بدکاری بدکاری اور بے حیائی کے اندر ملوث ہوتی ہے تو پھر اللہ ایسی قوموں کو مٹا کے رکھ دیتے ہے ان کو غرق کر کر رکھ دیتے اگر حالات کا جائزہ لے مال کی محبت تقاثر خب مال خب دنیا آج بہت زیادہ بڑی چڑی حالت پہ موجود ہے اور پھر آج کے مال کے پیروکار صرف یہ نہیں آج ہم دیکھیں تو ہر قسم کی بے خیائائیاں ہر قسم کی بدکاریاں ہمارے ہر ادارے کی سطح پر گھرے لو سطح پر ازواجی زندگی کے اندر گھرے لو زندگی کے اندر بدکاریاں موجود ہیں ہمارے مدارس تک ان چیزوں سے محفوظ نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں مسائل کے اصل وجہ سمجھنے اور ان کا حل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان میمانوں کا آنا تھا کہ اس قوم یہ میری بیٹیاں موجود ہیں یہ نعوذ باللہ بدکاری کے لئے نہیں نکاح کے لئے پیش کی تھی یہ تمہارے لئے پاکیز خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں کوئی ایک بھی بھلا آتمی نہیں انہوں نے جواب دیا تجھے تو معلوم ہے تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں سیدھا کر دیتا یا کوئی مضبوط سہارہ ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لے لیتا تب فرشتوں نے کہا لوت ہم تیرے رب کے بھیجے وے فرشتے ہیں یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے بس تو رات رات اپنے اہل و ایال کو لے کر نکل جا بیٹیاں بھی سات تھی اور دس آدمی سات تے اور دیکھو تم میں کوئی شخص پلٹ کے نہ دیکھو پلٹ کے دیکھنے سے منع کیا تھا کہ پیچھے بستی کو بہت سخت عذاب دینا اور ان کی چیخیں تھی پکے مٹی کے کھنگر برسائے گئے بستی کو اٹھا اٹھا کے پھینکا گیا تو پھر اللہ نے اس دی بھی کہ تا دیکھو گے تو تمہارے قدم دگمگا نہ جائیں تمہاری ثابت قدمی گھٹ نہ جائے تم کوئی شخص پلٹ نہ دیکھ اور ویسے بھی حصول ہے جب اللہ کی اطاعت کے رستے پر چلتے ہیں تو مڑھ مڑھ کے نہیں دیکھ دیں مگر تیری بیوی ساتھ نہیں جائے کیونکہ اس پر بھی وہی گزرنے والا ہے جو ان پر گزرنے والا ہے پھر دہرہ لیجئے نبی کے ساتھ اتنا قرب ایک نبی کے ساتھ اتنا قریبی راشتہ بیوی کو اللہ نے قرآن میں یہ تو لباس اتنا قریبی رشتہ ہے لیکن اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود بھی لوت علیہ السلام کی بیوی دنیاوی عذاب سے نہیں بچی تھی ذہن نشین کر لیجئے قرآن کی آیت اس کے لیے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا ان کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو تل پٹ کر کر رکھ دی اس ہمارے حوالے کی والدہ جو تھی حضرت لوت بن ہاران کی بیٹی تھی گویا ان کے ساتھ حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کا رشتہ بھی تھا اب یہ واحد نبی ہیں جو نابی نہ تھے اور ویسے ان کو خطیب الانبیاء اللہ نے ان کو بہت فساحت اور بہت کر دیتا ہے نا تو پھر اللہ دوسری قوالیٹیز اور دوسری صلاحیتیں پہلے سے زیادہ تیز اور زیادہ افیکٹیو کر دیتا تو خطیب الانبیاء تھے اور واخد نابی نہ صحابی تھے حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ ان کا رشتہ تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک قوم نے دو نیبرنگ قوم کی طرف بھیجا گیا تھا یہ جو دو نیبرنگ قوم ہیں یہ کونسی قوم تھی اگر آپ دیکھیں تو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ کا تذکرہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا اور ان کی پوشت نکلنے والی نسلوں کا تعارف بھی میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کا پیچھے کروا چکی ہوں لیکن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ایک اور زوجہ مطرمہ ان کا نام حضرت قطورہ حضرت قطورہ کے دو بیٹے ان کا ایک بیٹا مدیان بن عبراہیم ان سے نیچے جو خاندان کی لڑی چلتی ہے وہ اہل مدین ہے مدیان بن عبراہیم سے خاندان کی لڑی جو چلتی ہے وہ اہل مدین ہے یہ شمالی حجاز اور فلسطین تک جو علاقہ ہے وہاں تک یہ آباد تھے اور ان کی capital سٹی کا نام مدین تھا یہ اہل مدین ہے جن کی طرف فضل شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور دوسرے بیٹے کا نام دوان بن عبراہیم ان سے بنی دوان بنی دوان یعنی ڈیڈنائٹس کی لڑی چلتی ہے اور یہ شمالی عرب کا علاقہ جو تبوغ وغیرہ پر مشتمل ہے یہ وہاں پر یہ آباد تھے اور ان کو بنی دوام کو اکہ والے کہہ کر قرآن میں پکار بستی حاصل میں یہ کہ ان کے عباو اجداد ایک تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی نسل سے دونوں آلائیڈ فیملی سے یہ ان کی نسلیں چلتی ہیں ان کے عباو اجداد ایک ہے ان کی زبان ایک ہے ان کا رنگ ان کا نسل ان کے لباس ان کے معاملات ان کی کمیاں ان کی غلط رویہ ان کی ساری چیزیں سب کچھ ایک ہے بسکلی صرف یہ انہیں بلکل سات سات آباد تھے نیبر بستیاں تھی اور ان کی رشتے ادھر اور ان کی شادیاں وہاں تو یہ گھلی ملی گویا بسکلی ایک ہی بستی تھی لیکن چونکہ دو بستیوں کے نام مدین والے اور ایک کا والے باقی قوموں کی طرح بہت سی نعمتوں سے مالا مال کر رکھا تھا اور سب سے بڑی جو نعمت اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو دیا تھا ان کو تجارت تجارت کے اندر ان کو بڑی بڑھ ہوتی دی تھی اور اس لئے یہ بڑی مالدار قوم تھی یہ جو بڑی دو تجارت اشارہ ہے ایک یمن سے شام جانے والی اور خلیج فارس سے مصر جانے والی جو دو بڑی بڑی ٹریڈ روٹس تھی اپنے زمانے کی ان کے جنکشن کے اوپر یہ بستیاں آباد تھی بڑی بڑی ٹریڈ روٹس کے اوپر ہونے کی وجہ سے ان کے لئے تجارت سفر بہت آسان تھے لہٰذا یہ خوب تجارت کرتے تھے اور خوب مال کماتے تھے لیکن مال کمانے کی وجہ سے کیا ہوا ایش میں یاد خدا بھول بیٹھے ایش میں یاد خدا بھول بیٹھے اور مال کی کسرت کی وجہ سے وہ مال کی کسرت کے چکر میں ایسے پڑے اچھی بھلیت تجارت تھی ان کا کاروبار تھا اگر اس پر توقل اور کنات کرتے اور کنٹینٹ ہو کے زندگی گزاتے تو لیکن بس وہ مال کی محبت حرس خوص تمال لالچ اتنا زیادہ پڑ گیا تقاسر مال کو بڑھانے کا شوق اتنا زیادہ پڑ گیا کہ بس اس کی وجہ سے ساری خرابیاں آگئیں پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حرس سے بچوں کیونکہ حرس ایمان کا ایسا نقصان کر دیتا ہے کہ بھوکا بھیڑیا بھی بکریوں کے نیوڑ کا نقصان نہیں کرتا جتنا حرس ان کا بس حرس نے ان کا ایمان برباد کر دیا مال کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے چکر میں ایک تو توقل اور کنات کی کمی تھی دوسرا حرس خوص تمہ لالج کا معاملہ تھا کہ پھر اس کی وجہ سے یہ ایسے غلط کاموں میں علچے کہ بس دو تین چار کام ان کے اندر رائج ہو گئے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ترجارتی معاملات میں بیمانیہ کرنے لگے اور باطل مال کیسے کھاتے تھے جو اللہ نے قرآن میں فرمایا حلاقت ہے ڈنڈی مارنے والے کیلئے جو ناب طول میں کمی کرتے تھے اور تجارتی معاملات میں کمی اور کتاہی کرتے تھے دیتے وقت تھوڑا دیتے اور مال لیتے وقت پورا لیتے تھی اور توقل اور رہزنی کرتے تھے ان کی لوٹ مار کرتے تھے ایک تو مال کمانے کے لیے اور دوسرے انہوں نے چونکہ انتجارتی شہرہوں پر ان کے ٹھکانے تھے تو ان کے اوپر بھاری تاوان اور ٹیکسز ان سے لیتے تھے یہ بھی مال کمانے کے لیے یہ دو کام جو کرتے تھے لوٹ مار اور بھاری تاوان ایک تو مال کمانے کے لیے کرتے تھے اور دوسرا اس لیے بھی کرتے تھے کہ لوگ اتنے پر خطر سفر پہ بھی نہ آئیں اور لوگ اتنے بھاری تاوان کے ڈر سے بھی نہ آئیں اور یہاں پہ باقی لوگوں کے تجارتی کافلے نہ چلیں اور ٹوٹل منوپلی بزنس میں اور تجارت میں صرف ہماری ہو جائے ظلم زیادتی حق تلفی نائنصاف رہزنی ڈکیتی یہ سب کس کے بعد آئے تھے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ حرس اور تمہ اور لالچ کی وجہ سے ان کے دلوں میں آتے چلے گئے تو مال کی محبت پھر ایسا گناہ ہے اور ایسا گندہ جذبہ ہے جو بڑے گناہوں کے دروازے کھول دیتا بہرحال یہ رہزنی ڈکیتی کرتے تھے ناب طول میں کمی کرتے تھے اور یہ راستوں کے اوپر ظالم اور جابر بن کے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے بسا عقاد ان سے قتل بھی ہو جاتا تو بڑے ہی ظالم اور پر لاتون چھتری کے دن کا عذاب کیسے آیا تھا اللہ کے حکم سے ان کی زمین اور اکہ والوں کے اندر بارشیں روک دی گئی تھی سورج پورے زور سے آب اتاب سے چمکتا تھا اور اتنی حرارت اور تمازت اور اتنی گرمی ہو گئی تھی کہ ان کے دل گھبراتے تھے گرمی کی شدت سے اور گرمی کی شدت سے یہ گھبرانے والوں نے پھر ایک دن دیکھا جب انہوں نے دور دیکھا تو ان کو کالے سیاہ بادل نظر آئے انہوں نے تحقیق کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو جہاں کالے بادل ہے وہاں پہ موسم مرابو ہوا بہت اچھی اب پرفضہ مقام سمجھ کے ساری قوم وہاں چل پڑی ساری قوم بچے بوڑے مرد عورتے وہ اس بادل والے علاقیوں کے یہ اپنے علاقے کی آبو ہوا سے گرمی سے خرارت سے تنگی سے ان کا دم گھٹتا تو یہ تنگ ہو رہے تھے تو قومیں جلتی ہیں کونسی قوموں کو اللہ زلزلوں سے دو چار کرتا ہے وہ قومیں جو تجارتی خرط پرد کرتی ہیں وہ جو بیمانی دھوکہ فراڈ ایڈلٹریشن بلیک مارکٹنگ ہورڈنگ زخیرہ اندوزی کرتی ہیں وہ قومیں جلا کے راہ کر دی جاتی ہیں وہ قومیں جو رہزنی ڈکیتی لوٹ مار کرتی ہیں وہ قومیں نست و نابود کرتی جاتی ہیں وہ قومیں جو حرس حوص تمہ لالش کا شکار ہو کے بڑے بڑے گناہ آسان اور نبیوں اور اللہ کی تعلیمات کو بھلا بیٹی ہیں وہ قومیں برباد کر کے نست و نابود کرتی جاتی آلات کا کوئی امانت دار نہیں کوئی سچا نہیں کوئی حلال طریقے سے مال نکات حاکم ہے تو وہ اپنی تجوریاں بھر رہے چھوٹے طبقے پر کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی بلیک مارکٹنگ کرتے ہیں دودھ بیچنے والا جو ہے وہ بھی ملاوٹ کرتا ہے اور اوپر والا جو ہے وہ بھی تو رہزنیاں ڈکیتیاں لوٹ مار مال کی محبت کہ ہم شدہ سے دھن کی دیوی کو تو میرا ملک ایسے پوچھتا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سب دھن کی دیوی کے پرستار سب دھن کی دیوی کے پوجھنے والے اسی لیے تو زلزلے آتے ہیں اسی لیے تو ہم کاٹے جا رہے اسی لیے تو فرقہ واریت کی آگ کے شلے بھڑکتے ہیں اسی لیے تو ہمارے سکول ہمارے کالجوں کے اندر اس فرقہ واریت اور دہشت گردی کے دھماکے دھماکے ہو کے تو ساری قوم جلا کے رولا کے کارڈ کے پھینگ دی جاتی اللہ ہمیں وجیحات سمجھنے کی توفیق اطاف فرما اللہ نے آگے فرمایا مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا اس نے کہا اے میری قوم کے لوگ ہو اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا کوئی خدا نہیں ناب طول میں کمی نہ کرو آج تمہیں اچھے حال میں دیکھ رہا مگر مجھے در ہے کل تم پر ایسا دن آئے جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا اے برادران قوم ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا نہ پو اور لوگوں کو ان چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو اللہ کی دیوی بچہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم مومن اور بخر خال میں بس اور سے اور مانگ رہے وہ جو آپ نے فرما کہ ابن آدم کا حال یہ کہ اس کے دو وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ کیا کہے گا میرے پس تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا موت و قبر کی مٹی پھرے گی انہوں نے جواب دیا شویب کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی آج بھی تو یہ ہوتار آئی بڑی نماز تیری نماز تجھے یہ سکھاتی کہ ہم اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے یا یہ کہ ہم اپنے مال میں سے اپنے منشاہ کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار ہی نہ رکھیں بس تو ہی تو ایک آلی ظرف اور راست باز آدمی رہ گیا نا آج لوگ جب دین کی بات بتاتے ہاں تم ہی تو ساروں سے سیان نہیں ہوں اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے تمہیں روکتا ہوں ان کا خود ارتکاب کروں قول اور فیل کا تضاد کہنا کچھ اور کرنا کچھ اللہ قرآن میں کہتا لما تقولون ما لا تفعلون تم لوگوں کو وہ بات نے کہتے کیوں جو تم خود نہیں کرتے میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں گو یا اصلاح کرنے والوں کو جو لوگوں کو اصلاح کہتے ہیں پہلے ان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ضروری ہے میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک میرے بس چلے اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انصار اللہ کی توفیق پر قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں دیکھو اپنے رب سے معفی مانگو آپ نے دیکھ ہے ہر نبی نے قوم کو یہ کہتا اپنے رب سے معفی مانگو اس کی طرف پلٹاؤ میرا رب رحیم بھی ہے اور اپنی مخلوق سے مخبت بھی رکھتا ہے انہوں نے جواب دیا اے کی انٹرپرٹیشن اور سمجھ ہی نہیں آتی تیری تو بہت سی بات ہی سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ایک بے زور سا آدم ہے تیری برادری نہ ہوتی تو ہم تجھے کب بھی سنگسار کر چکے ہوتے تیرا بلبوتہ تو نہیں ہے کہ تو ہم پر بھاری ہے شوہیب علیہ السلام نے کہا بھائیو کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا تو خوف کیا اور اللہ کو بلکل ہی پسے پوش ڈال دیا جان رکھو جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ کی گریف سے باہر نہیں ہے اے میری قوم کے لوگو تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ میں اپنے طریقے پر کام کرتا رہوں گا جلدی تمہیں معلوم ہو جائے کس پر زلط کا حضاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ چشم برا ہوں آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے شعب علیہ سلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا اور جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے آ پکڑا یہ کون سے تھے مدین کو دھماکا اور اکہ والوں کو کون سا آسمان یعنی زلہ چھتری کا ازا وہ اپنی بستیوں میں بے خصو خرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ کبھی وہاں بسے ہی نہیں تھے سنو مدین والی بھی دور پھینگ دیئے گئے جیسے سمود پھینگ دیئے گئے تھے اللہ اگفر لنا والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ الف بین قلوبہم و اصل ذات بینہم وانصر ہم على عدو و عدو وهم اللہ لعن الكفر اللذین يسدون عن سبیلک و يقذبون رسولک و يقاتلون اولیاء اللہ خالف بین قلمتهم والزلزل اقدامهم و انظلم بأس اللذی لا تردو عن ال قوم المجرمین اللہ سبحان تعالی اللہ سبحان تعالی جن پانچ عذاب رسیدہ بستیوں کی روداتیں سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب رسیدہ بستیوں کے قصے سنتے تھے اپنی قوم کے رویے اور عمل اور زد اور دھٹائی کا انداز دیکھتے تھے تو وہ غم سے پورے ہو گئی تھے اللہ ہمیں بھی زندگی میں بڑے غم عطا فرماتے اللہ ہمیں ہماری زندگی کو بڑے مقاسد سے آشنا کر دے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے قوم کی آخرت کا فکر اصلاح کا ذوق اور شوق عطا فرماتے اللہ یہ روداتیں پڑھتے ہیں اللہ آج یہ قصے پڑھے یہ قصے سنے ان کی وضاحت دیکھی ان قوم کی جیسے تُو نے انہیں نعمتوں سے مالا مال کر دیا تھا اللہ قوم کی نشکری دیکھی ان کی نافرمانی ان کی سرکشیاں پڑی اللہ ان کا فسق و فجور دیکھا اللہ یہ جانا اللہ یہ پڑھا کہ یہ قوم یہ کیا کر دی تھی تیری نافرمانی اللہ یہ سارے قصے پڑے اور ہم نے دیکھا کہ ان قوموں کو اللہ ان قوموں میں تُو نے کسی ایک قوم کا ایک ایک رویہ دکھایا نافرمانی اور سرکشیاں اور بد پرستیاں تو سبھی کرتے رہے لیکن اللہ کوئی قوم اپنی زمین پر تیرے دین کی حاکمیت قائم نہیں کرتی تھی کوئی قوم جابر ظالم زانی شرابی حکمرانوں کی حکومت کے خلاف نہیں اٹھتی تھی کسی قوم نے تیرے خدود سے تجاوز کیا کسی قوم نے تیری آیات کا مزاق اڑا کے ان کو نیستو نابود کرنے کی سازشیں کی کسی قوم نے تیری نواہی کا ارتکاب کیا اللہ کسی قوم نے بدکاری اور سرکشی کے ساتھ تو ان سب قوم میں ایک ایک دو تو کمی اور عیب مذکور کرتا ہے اللہ اگر ہم اپنی قوم کے حالات کا جائزہ لیں من حیصل قوم اپنا محاسبہ کریں تو اللہ سبحانہ تعالی یہ سارے کے سارے عیب جو کسی میں ایک کسی میں دوسرا ان سارے کے سارے عیب یہ سارے کے سارے کمیاں یہ سارے کے سارے کتاہیاں یہ سارے کے سارے منفی رویے ہم میں منحیصل قوم ان قوموں سے بہت زیادہ بڑی چڑی شکل میں ان سے بہت زیادہ کبھی حال اپنے رائج ہیں اور اللہ صرف یہی نہیں ہمارے اندر تو ان سے بڑی حرام کاریاں بڑے گناہ اس سے بڑھ چڑھ کر اور مقرق کی شکل میں بھی موجود ہیں یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے اللہ سبحان تعالی منحیصل قوم ہم اپنی حالات کا چائزہ لیں ہم ان سے بہت زیادہ بڑھ کے سرکشی کر رہے ہیں تیری حدود سے تجاوز کر رہے ہیں تیری آیات کا مزاق اڑا رہے ہیں تیرے اس بہترین خطے پر تیرے نظام کے نفاظ کی کتاہی کر رہے ہیں اور اللہ ہمارے آبا وشتاد نے تو تجھ سے وعدہ بھی کیا تھا نفاظ اسلام کا ہم اس وعدے کو بھی بھلا بیٹھے اللہ بیمانیاں بھی ہیں دھوکے بھی ہیں غصب بھی ہیں رہزنیاں بھی ہیں اللہ تجارتی خردبرد بھی ہے ظلم بھی ہے زیادتی بھی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں پخش دے اللہ ہمیں منحیصل قوم اللہ بحیثیت قوم ہمیں محاسبہ کرنے کی توفیق اتا اللہ ہمیں پشمان ہونے والی قوم بنا دے اللہ اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے والی ان پر اسرار اور زد کرنے والی نہیں اللہ ندامت سے پشمانی سے تیرے آگے جھکنے والی قوم بن جائے اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق اتا فرما اللہ ہماری کمیوں کو ہماری کتاہیوں کو در گزر کر دے اللہ ہم نے تجھے خوب ناراض کر لیا اللہ ہم نے تیری بڑی سرکشیاں کر لی اللہ تیری بڑی نافرمانیاں برپا کر لی زمین میں بڑے فتنے رون نما کر دی اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہماری کتاہیوں کو در گزر کر دے میں جولی پھیلا کہ تجھ سے مانتے ہیں اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زادہ کر دے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے اللہ دوسروں کو ہم پر ترجی نہ دے ہمیں دوسروں پر ترجی عطا فرما دے اللہ ہمیں ظلیل نہ کر ہمیں عزت عطا فرما دے اللہ ہمیں کمزور نہ رکھ ہمیں قوت عطا فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں راضی کر دے اللہ ہم سے خوش ہو جا اور ہمیں خوش کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے اللہ ہم تجھے ناراض کر بیٹھے ہمیں پاکش دے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ہم تو اشتبائی عبادات سے بھی محروم کر دئیے گئے ہماری تو مسجدیں بھی بند ہو گئی ہمارا تو حرم بھی ہم سے چھن گیا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ اس آفت کو ٹال دے اللہ اس تکلیف کو ٹال دے اللہ اس چھوٹے عذاب سے پہلے ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ پلٹنے والی قوم بنا دے اللہ من حیصل قوم ہمیں گریوں زاری کرنے والی اس تغفار کرنے والی اسلاح کا قول و قرار اور وعدہ کرنے والی قوم بنا دے اللہ پلٹیں تو ہمیں تھام لینا اللہ میری قوم تیری طرف پلٹ رہی ہے اللہ ہم قرآن ہاتھوں میں لیے روزے کی خالت میں تیری طرف پلٹنا چاہتے اللہ ہمیں تھام لے اللہ ہمیں اپنا بنا لے میری قوم کو مسائل کا حل سمجھا دے اللہ میری قوم کو نفاذ اسلام اپنے مسائل کا حل سمجھ کے اس اسلام کو اس قرآن کو اپنا نظام حکومت اس قرآن کو اپنا آئین اس قرآن کو اپنا دستور اس قرآن کو اپنا نظام قانون بنانے کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارا حامی و مددگار ہو جا ہمارا محافظ و نگران بن جا اللہم اغفر لنا و للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا و ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ ہم اس بڑے خسارے سے بجھا لے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو لالیم و طب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین سم آمین موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانی اور کھلی کھلی سند معموریت کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے فیرون کے حکم کی پیروی کی حالانکہ فیرون کا حکم راستی پر نہ تھا ٹائم ہے اس میں بھی بیٹری میں اس ٹھیک ہے قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا کیسی بتر جائے ورود ہے جیسے کوئی پہنچے ان لوگوں پر دنیا پر بھی لانت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی کیسا برا صلح ہے جو کسی کو ملے یہ چند بستیوں کی سر گزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں ان میں سے بعض ابھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم دھایا اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر بکارہ کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آسکے انہوں نے ہلاکت اور بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتے تو اس کی پکڑ ایسی ہوا کرتی ہے اللہ اس پکڑ سے بچا لے فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے وہ ایک دن ہوگا ماضی کے قصوں کے بعد مستقبل کی روتا وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب آنکھوں کے سامنے ہوگا ہم اس کے لانے میں بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے ہیں بس ایک گنی چونی مدت اس کے لیے مقرر ہے جب وہ آئے گا تو کسی کو بات کرنے کی مجال بھی نہیں ہوگی اللہ یہ کہ خدا کی اجازت سے کچھ عرض کرے پھر کچھ روک اس روز بدبخت ہوں گے اللہ ان میں نہ بنانا جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہاپ پیں گے پھنکاریں ماریں گے اور اسی حالت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے اور جو چاہے کرے رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم رہے اللہ یہ کہ تیرا رب کچھ آئے ایسی بکششوں کا ان کو سلسلہ ملے گا جس کا سلسلہ کبھی منکتا ہونے والا نہیں تو پس ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میرا جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ تو بس لکیر کے فقیر ہیں ایسی طرح پوچھا پارٹ کیے چلے جا رہے جس سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کارٹ کسر ہو ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے تین نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی ایک آفیسٹہ چکا دیا گیا ہوتا یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہیں اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرے رب ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا یقیناً وہ ان کی حرکتوں سے باخبر ہے پس تم اور تمہارے وہ ساتھ تھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک رہے راز پر ثابت قدم رہو ربنا ثابت اقدامنا ثابت قدم رہو جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو جو کچھ تم کر رہے اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤگے اور تمہارا وہاں کوئی ولی اور سرپرست نہیں ملے گا جو تمہیں خدا سے بچا سکے اور کئی سے تمہیں مدد نہیں پہنچے گی دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کیلئے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں سبر کرو اللہ نیکی کرنے والوں کا عجر ضائع نہیں کرتا پھر کیوں نہ ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے قوموں میں بچا لیا اللہ ہمیں ان اہل خیر میں شامل کر دے ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے اور وہ مجرم بن کے رہے تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں اللہ قوم کو کب تک تباہ نہیں کرتا جب تک اصلاح کرنے والا انصر موجود نہ رہے اللہ ہمیں معاشرے کا وہ انصر بنا دے عذاب کو ٹالنے کی وہ وجہ بنا دے بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروب بنا سکتا تھا مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر چلتے رہیں گے بے راہ روی کی طرف سے وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے اسی آزادی ہے انتخاب اور اختیار کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئے جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنہوں ان سے بھر دوں گا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا یہ پیغمبروں کی قصے ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو ہم اپنے طریقے پر کیے جائیں گے انجامکار کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہے سب اللہ کے قبضہِ قدرت میں ہیں اور سارا معاملہ اسی کے طرف رجوع کرتا ہے تو بس اب کیا کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بندگی کرو اس پر بھروسہ کرو جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے اللہ اس رستے پر استقامت اتا فرما بندگی کا خسن اور لطف اتا فرما بندگی کا طریقہ سکھا اپنا بندہ بنا شیطان کی بندگی سے مجھے آپ کو سب کو اور ہماری ذریعت کو اپنی حفاظت اتا فرما ربنا لا تزے قلوبنا بعد اس خدائتنا و حبلنا ملدن کا رحمہ انکا انتو الوحاب سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک سبحان ربک رب العزت اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین